بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ اہد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جو سیاسی اور مذہبی تحریکیں پیدا ہوئی تھی اس کی سٹڈیز ہم کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک صحابہ اکرام اور تابعین کے پیریٹ کی ٹائم لائن کو دیکھا تھا پھر پوری ڈیٹیل سے یہ بتایا تھا کہ مذہبی تحریکیں کس طرح کی پیدا ہوئیں تحریک ہوتی کیا ہے ان کا کیا لائف سائیکل ہوتا ہے کیسے چلتا ہے سلسلہ کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں اور ان کے لیڈرز کی کیا کیا ایک سائیکولوجیکلی کیا ان کے صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جیسے یہ ایک جیسے میں نے اردت کیا تھا کہ آئسبرگ کی طرح یہ شکل بنتی ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہی حکبران بنے تھے تو ان کے سٹارٹ میں بہت سارے قبائل نے کچھ نے تو یہ نبوت کا اعلان کیا کچھ نے زکاة کا انکار کیا اب یہ صحابہ اکرام نے ایکشن لیا تھا یہ پورا پڑ چکے تھے کہ یہ ختم ہوا سلسلہ لیکن جیسا کہ میں نے یہ ارس کیا کہ یہ آئسبرگ انہیں یہ بن گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کو پوری ڈیٹیل سے پڑ چکے کہ انہوں نے کیسے منیج کی اور ایک بڑا معاملہ ہوا تھا فائنینشل منیجمنٹ یہ ایک بڑے آیا کہ خاص طور پر آپ کا یہ ایریا ایران جو آج کل کا یہ بلوچستان پاکستان کا ایریا اور کچھ افغانستان کا ایریا وہاں سے لے کے اور یہ حکومت ایجپٹ تک آ چکی تھی اس کو منیج کرنا مشکل تھا تو اب یہ فائنینشل منیجمنٹ کے لیے آپ ایمیجن کریں کہ کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہر ہر ایریا میں جتنا فنڈ بھی آتا تھا تو اس سے پھر ہر ہر آدمی کو لے جا کے دیتے تھے کچھ لوگوں کو تو سیلری کی شکل میں دیتے تھے جو جو بھی گورنمنٹ کے جاب کر رہے ہیں اور باقی سب جس کو جو ضرور ہے تو اس کو دیتے تھے یعنی آپ کی ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اب ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے ایک خاتون بہت بزرگ خاتون تھی تو وہ ان میں ایک یہی مسئلہ تھا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اپنی گائے سے وہ دودھ جو ہے وہ کر سکے تو اس کے لئے اب ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہوتے تھے اور روز ان کو دودھ کو دھو کر ان کو دیتے تھے یعنی اس طرح ہی منیج کرتے ہوتے تھے اب جب خاتون کو پتا چلا کہ اب ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوتو ہے اب کیا ہوگا تو اب دیکھا کہ اگلی شام میں اب جو خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آگئے اور انہوں نے یہ کیا اور یہ ہوتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تو منیج بھی ایسے کرتے ہوتے تھے کہ رات میں پورے ایک ایک گھر میں جا کے چیک کرتے تھے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور جس کو ہوتی تو اس کو کرتے تھے یعنی ایک جگہ انہیں جیسے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہر بچہ جو ہے جس ٹائم پہ بھی اپنی ماں کا دودھ چھوڑے گا تو اس دن سے اس کا فنڈ شروع ہو جائے گا تو اب انہوں نے ایک گھر پہ یہ دیکھا کہ اب وہ خاتون کا کوئی معاملہ اور بچہ رو رہا ہے انہوں نے اگلے گھر پہ دیکھا ماں پہ بھی ایسا ہی ہے تو انہوں نے پھر اسپیشلی پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہے آجا خود نہیں پوچھا کیونکہ پھر صحیح نہیں بتائیں گے تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی اصل میں ان بچوں کی ماں جو ہے نا وہ دودھ خود چھوڑنا چاہ رہی ہیں جلدی ختم ہو تاکہ اس کا فنڈ آنا شروع تو عمر بن خطاب رضی اللہ تو انہوں نے بہت روح ہے اس پہ کہ بھی یہ تو بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے فوراں یہ اعلان کر دیا تھا بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بار گزرے تو اب ایک خاتون کوئی دوسرے قبیلے کی کسی گاؤں کی آئیوں ہی تھی اور وہ یہی تھی پرابلم میں کہ بھی میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تو انہوں نے کو بڑا اس میں دکھ ہوا تھا اور وہ خود جا کے غیرہ اس میں جا کے اور ملازم بھی تیلے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ تو مجھے ہی اور جا کے خاتون کو دیئے کہ خاتون یہ لیجے پلیز نہ یا آپ کی آپ کا حق کہے تو خاتون بڑی خوش ہوئی تو پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تو انہوں نے ایک اپنا ایک یہ بھی چیک کرتے ہوتے تھے کہ بھی میری حکومت صحیح طرح چل رہی ہے انہوں نے پوچھا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ عمر بن خطاب کی حکومت کیسی چل رہی ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ عمر بن خطاب کی حکومت ختم ہو اور میں تمہیں جو نہ خلیفہ بنا دوں تو خاتون کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ان کے لیے پوری بوریاں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں کہا کہ اچھا بہن بس صاحب یہ دعا کیجئے گا کہ عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ صحیح طرح لوگوں کی خدمت کرے اور وہ اس حد تک کرتے ہوتے تھے کہ بھی اگر یہ دجلہ کے پاس اگر کوئی کتا بھی مار جائے نا تب بھی میں ریسپانسیبل ہوں اس حد تک اب ظاہرہ وہ مینیج خود تو نہیں کر سکتے تھے لیکن جو جو بھی پوسیبلیٹی ہو اس حد تک وہ ہر ہر انسان کو وہ پورا کرتے تھے اور یہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کی بھی خدمت ایسے ہی کرتے تھے کہ جو جیسا میں نے پچھلے لیکچر میں ارس کیا تھا کہ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر نے ان کی زمین جتنی زرخیز زمینیں جتنی تھی سب حکومت کے تھی اور اس کا نائنٹی پرسنٹ تک تو حکومت کا ہوتا تھا اور ٹین پرسنٹ ان مزہوروں کو ملتا تھا کہ جو کھیتوں پہ کام کرے لیکن عمرہ دیراتوں نے اس کو ففٹی پرسنٹ کر لیا تھا کہ عام لوگوں کو یہ ملے اور پھر جو ففٹی پرسنٹ جو فنڈ جو گورنمنٹ کا آرہا ہے عام لوگوں کو جا رہا تھا یہ صورتحال تھی تو اس میں وہ پھر شہید ہوئے تھے اور پرشین ایک ملٹری کا آدمی تو اس نے ان کو شہید کیا تھا کہ جب وہ نماز جماعت کرتے ہوئے ذرا پہلے انہوں نے چیک کیا کہ لائنے سے ہی اسی میں سے گزر رہتے تو بیچ میں خنجر ان کو مرا تھا تو وہ عالت تھی تمہیں عرض کر چکا کہ انہوں نے چھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کہ جن کے بارے میں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بند سکتا ہے حکوران تو انہوں نے کہا کہ آپ چھے مل کے فیصلہ کیجئے گا اور ان میں سے پھر عبدالرمان بن آف رضی اللہ عنہ نے کوئی سب نئی چھے نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں تو انہوں نے پور آئے کیے ووٹنگ کا سسٹم کر کے چیک کیا کہ مجورٹی عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتی ہے فستات جو کہ قائرہ شہر کا حصہ ہی بن گیا پھر یمن میں اور پھر عراق میں یہ ملٹری بیسز تھیں ملٹری بیسز میں کچھ تحریکیں پیدا ہونی شروع ہیں اچھا اس میں یہ آپ دیکھ لیے آج کل کی ملٹری میں تو بغاوت کم ہوتی ہے بہت ریئر کے ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ملٹری کے لیے جب بھی یہ ہائر کرتے ہیں تو اب بالکل نوجوانوں کو یہ ہائر کرتے ہیں جو کوئی اب کہلیں سترہ اٹھارہ سال کے بچوں کو پھر ان کی یہ ٹریننگ کرتے ہیں اچھا خاصے سات آٹھ سال تک تو تب لے جا کے اب ان کو ایک طریقہ آ جاتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بغاوت نہیں کرنی بلکہ جنرل جیسے کہیں گے ویسے ہی کرنا ہے تشریف بغاوتیں نہیں ہوتی لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہر ہر قبیلہ الگ الگ ایریاز میں تھے اور وہیں سے نکال کے آتے آتے اب وہ ان بیسز میں آئے تھے تو بیسز میں آکے انہیں کوئی ٹریننگ بھی اچھی نہیں تھی ٹریننگ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے میں مسلسل جنگیں چلتی رہی ہیں عراق ایران سیریا ایجپٹ پورا فتح کر چکے تھے تو اب وہ ابھی تک ان کے ظاہر ہے کہ مسلسل وہ جنگوں میں ہی رہتے اور ان کی ٹریننگ اچھی نہیں ہو سکی تھی تو انہیں میں سے لوگ ایسے تیار ہونے لگے اور اسپیشلی وہ جو اب نوجوان تھے جو اب یعنی ابھی آپ کہہ لیں کہ ہوں گے بیس پچیس سال تک کے تو اب انہوں نے ایک یہ باغی تحریک پیدا آنی شروع ہی اچھا اب یہ میں ارز کر دوں آپ کو اس باغی تحریک کے کیا کیا ایلیمنٹ سے ایک جو انسرجنٹ مومنٹ میں کیا کیا ایلیمنٹ سے یعنی کوئی ہر ایک جیسے ہی نہیں دے سارے ایک پہلا انصر تھا جس کو انارکسٹ انارکسٹ کون ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جی حکومت ہونی ہی نہیں چاہیے سرے بازی ہم جائے سے دل چاہیے سے ہم رہے جس طرح لوگوں سے مارے ہیں اور جو مرضی کریں انہیں حکومت کو انسان نے اس لیے سیکھا کہ جناب ورنہ ہوتا کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے پیٹ دیں تو یہ نہ ہو اچھا دوسرا معاملہ تھا تو ایک تو یہ تھے انارکسٹ اور یہی لوگ ہیں جو پھر مشہور ہوئے خوارج جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو جی نکل گئے تم سے اور پھر وہ الگ ہو کے جنگلوں میں رہے تو یہ انارکسٹ تھے دوسرا ایلیمنٹ تھا کہ جو حکومت اور فنڈ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یعنی آپ یہ فنڈ کتنا زیادہ تھا کہ اتنے یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے افغانستان سے لے کے اور ایجپٹ تک کا پوری ایریا ان کی حکومت تھی اور اس میں بہت کچھ اس زمانے میں اگری کلچرل ایج تھی تو وہی ایک سمجھ رہے کہ دولت وہی تھی تو اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تیسرا ایک ایلیمنٹ آیا کہ جو مذہبی تکبر جن میں تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ holier than though انگلیش میں آپ کہتے ہیں نا کہ جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ایک حکیر سمجھتے ہیں تو ایک ایسا ایلیمنٹ تھا اور وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سمجھنے لگے کہ ان کو تو دین کا طریقہ ہی نہیں پتا انہیں اس پہ عمل ہی نہیں کرتے اور انہوں نے بقاعدہ پھر یہ جنگیں بھی کی اور یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جناب معاذ اللہ کہ جس نے اگر ایک غلطی بھی کی تو وہ کافر ہو گیا اس کے لیے قتل کرنا مارے رہے جائے تو اس کے پوری سٹڈی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیسے معاملہ کیا ہوا چوتھا ایلیمنٹ تھا مسلم قدیم جو یہودی اناثر تھے جس کے ایک میل لیڈر عبداللہ بن سبا کہ جنہوں نے بظاہر تو اسلام قبول کیا تھا ایک یہودی فیملی کے تھے لیکن اب وہ بھی اس میں آ گیا اور وہ بھی اس ایک باغی تحریک پیدا کرنے لگے اچھا اب یہ باغی تحریک کوئی ایک بالکل کنٹرول قسم کی کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ مختلف لوگ کے جو چاہتے تھے کہ بس حکومت پہ ہمارا کنٹرول آ جائے پانچوں ایلیمنٹ وہ تھا کہ جو نا اہل نوجوان تھے جیسے ایگزیمپل ہے محمد بن ابی بکر محمد بن ابی عزیفہ اب یہ دیکھیں اب اب ابکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خود خلیفہ تھے تو جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اس کے چند مہینے بعد ہی ان کے بیٹا پیدا ہوا تھے محمد اور وہ پھر ہوا یہ کہ ان کی اب اب ابکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوہ تھی انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی تو اب یہ محمد بن ابی بکر وہیں پہ پیدا ہوئے پھر اب حزیفہ کے بیٹے محمد جو ہے وہ بھی ایسی تھے تو چھوہ وہ نوجوان تو ہو گئے تھے وہ چاہتے تھے ہمیں گورنر ملا ہے تو اس لئے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹریننگ کے لئے مختلف ایریاز میں رکھا کہ چلو بھی اچھا پھر ایک چھٹا ایلیمنٹ یہ تھا کہ جو مجرمین کی سزا کی انتقام کی خواہش یعنی اب اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں جب جن لوگوں نے ارتداد کیا تھا تو ان کے جو جن لوگ بھی قتل ہوئے تھے تو ان کے اب جو بیٹے یا جو بھی ان کے ایک فیملی کے لوگ تھے وہ چاہتے تھے وہ بھی جنگ کرے تھے کہ یہ ایلیمنٹ بھی آ گیا اچھا پھر اسی طرح پرشن ایمپائر کے بھی کئی بہت سے لوگ جو ملٹری کے تھے اب تو قیدی بن گئے قیدی بن گئے چلو ازاد بھی ہو گئے تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اس میں آ جائیں وہ بھی پھر ساتھا ایلیمنٹ آیا کہ جو دین سے دشمنی تھی جن میں جن کو زنادقہ اور ملاہدہ کہتے ہیں کہ جو بس چاہتے ہیں کہ جناب یہ دین ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو جناب ختم کرو بس یہ جیسا ہے وہ ایسا تھا ایک مذہبی اعتبار سے بھی چند لوگ آئے تھے آٹھا ایلیمنٹ تھا کہ جو سادہ لو افراد تھے کہ جب ان پہ سب نے سارے ایلیمنٹ سے جو جو پروپیگنڈا کیا یہ متاثر ہوئی یہ بھی شامل ہو گئے اور پھر نوہ ایلیمنٹ آیا کہ جو مہاجرین اور انصار عدیلانم کی اقتدار سے حسد کرنے لگے کہ بہت زناب حکومت ہماری آ جائے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے ایلیمنٹ تھے کہ جو سب اس تحریک کا حصہ بنتے چلے گئے لیکن ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے کنٹرول نہیں ہوئے لیکن چلو ایک ایک ایریے میں جہاں جاتے ہیں وہاں پہ تو اکٹھے ہونے لگے اور میں نے ارس کیا تھا یہ خاص ایریاز تھے کوفہ پھر بسرہ یمن اور ایجپٹ ان سب میں دیس میں جتنے جتنے لوگ تھے وہ اکٹھے ہونے لگے اب وہ یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں کہ کیسے تحریکیں ایسے اکٹھی ہوتی ہیں کیسے چلتا ہے سلسلائے یہ بڑا اچھا رہے گا آپ کے لئے کہ ابن خلدون کا جو تجزیہ انہوں نے کیا ابن خلدون کون سا آپ تھے یہ آراؤن فورٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کے زمانے کے تھے اور یہ سوشل سائنسز کے ماہر ہیں یعنی ماہر کیا تھے انہوں نہیں بلکہ ابھی تک یورپ اور امریکہ میں ابن خلدون کی بک کو لازمی پڑھتے ہیں کیونکہ سوشل سائنسز کا آغاز ان سے ہوا وہاں سے پہلی ہے تو ان سکولر نے جو ایک انیلیسز کیا اس کا میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے حرص کر دیتا ہوں اردو میں حالانکہ عربی میں ان کا لکھا ہوا جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامل فتح انہیت فرما دی اور اکثر ممالک ملت اسلامیہ کے زیرے نگی آگئے اس وقت اہلِ عرب نے بسرہ کوفہ شام اور مصر میں اپنے اور دیگر اقوام کی سرحدی علاقوں پر رہائش اختیار کر لی اقتدار ان لوگوں کے سپورتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شرف سے ممتاز اور آپ کی دی گئی ہدایت کی پوری طرح پیروکار وہ لوگ تھے جن کا تعلق مہاجرین انصار قریش اور اہلِ حجاز سے تھا باقی عرب بنو بکر دنوائل عبدالقیس ربیع عزد کندہ تمیم قضاہ یہ سارے قبیلے تھے مختلف علاقوں میں عرب میں وغیرہ عزت و شرف سے ممتاز نہیں تھے یعنی ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھاؤ کچھ چاند اکہ دکانے کوئی سیکھاؤ تو سیکھاؤ باقی مجارٹی کا یہی حال تھا امان لے آئے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں آئی اور اگر ان میں سے چند ایک لوگوں کو یہ صحبت ملی بھی تو نہائیت مختصر چونکہ روم اور ایران کی فتوات میں انہی کا حصہ زیادہ تھا اس وجہ سے یہ خود کو سابقون الاولون صحابہ سے افضل سمجھنے لگے اور اپنے حقوق کو زیادہ خیال کرنے لگے دور جہلیت میں یہ لوگ دد میں تھے پھر روم اور ایران کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو یہ مصروف ہو گئے عام لشکر کشی کے زمانے میں انہیں اس کا احساس نہ ہوا لیکن فتوہات کے بعد جب مصلحتن سلسلہ فتوہات کو روکنا پڑا تو انہوں نے اس معاملے کو محسوس کیا کہ ان پر مہاجرین انصار قریش اور ان کے علاوہ اور قبائل کے لوگ حکومت کر رہے تھے اس پر یہ دلی دل میں کشیدہ ہونے لگے اسی اسنا میں امیر المومنین عثمان رضی اللہ کا آخری زمانہ خلافت آ گیا اب ان لوگوں نے ممالک اسلامیہ کے گورنروں کے خلاف زبان تان و تشنی دراز کرنا شروع کی امیر المومنین کے احکام میں سستی کرنے لگے اور انتظامی امور پر سوال اٹھانے لگے کبھی کسی گورنر کی تبدیلی کی درخواست کرتے اور کبھی کسی اور اہددار کی معذولی کی التجا کرتے غرض یہ کہ یہ لوگ ہر طرح سے امیر المومنین عثمان کے مخالفت پر دل گئے تریکی یہ واقعات کیا ہوا ہے اب ہوا کیسے یعنی واقعات کیا ہوا ہے کہ اب سمپل یہ ہوا کہ یہ ایک سپیشل ان ایریاز میں زیادہ ملٹری کے لوگی جنہوں نے یعنی ان کی جاب چل رہی تھی لیکن ان سارے ایریاز میں اب انہوں نے اکٹھا کر کے اور حکومت پہ پورے فنڈ کو قبضہ کرنے کی کوشش کی اچھا اب یہ ابن خلدون جن کا میں نے یہ کیا یہ خود ان کی لائف پوری زیادہ ڈیٹیل سے ایجپٹ میں گزری وہی پہ فوت ہوئے تو اس سے پہلے تیونس کے رہنے والے تھے انہوں نے یہ پوری ریسرچ کی ہے اور یہ سوشل سائنسز کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے بانی تھے جنہوں نے سوشل سائنسز وہی سے یہ پوری یورپ اور امریکہ کے لوگ ابھی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اب باغی تحریک کے اہم واقعات کیا تھے اب یہ اہم واقعات میں ارز کر دیتا ہوں سٹارٹ میں انہوں نے کیا کیا خطوط کے ذریعے مختلف شہروں میں پروپیگنڈا اب ایک خط دوسرے خط میں بیجنا کہ جناب دیکھو یہ یہاں پہ پہ ظلم ہو رہا اور یہ وہ اس طرح کے جھوٹا پروپیگنڈا اور یہ بہت امدہ طریقے سے یہ بیان کیا ہے کہ ہٹلر کے مین ساتھی جو پروپیگنڈا کے مین ہیڈ تھے جو صاحب انہوں نے فرمایا کہ جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو کہ تواتر سے بولو کہ سب لوگ اس کو ساتھ مان لیں تو یہ طریقہ تھا پروپیگنڈا اب گورنرز میں پروپیگنڈا پہ یہ بھی آنے لگا کہ چلو اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھی ان کو ملتے جائے گورنرز پہ پروپیگنڈا اور خلیفہ کی طرف سے تبدیلیاں یہ اوبجیکٹف تھا کہ چلو پہلے تو گورنرز چینج ہونا کوئی ایسا گورنر آ جائے کہ جس کو ہم ہمارے قابو میں آ جائے اور پھر اینڈ پہ آ کے خلیفہ بھی ایسا آ جائے کہ جیو ہمارا کنٹرول جس پہ آ جائے اب کوفہ گورنر ولید بن اقبہ جیسے بڑے نیک آدمی تھے ان پہ شراب نوشی پر جھوٹا الزام جیسے لگایا گیا اور یہ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ یہ مقدمہ آیا تو آپ نے پھر ولید بن اقبہ کو بلایا چا پھر اب لوگوں کو بھی بلایا کہ آپ جو گواہی دے رہے ہیں دیں تو انہوں نے کہا آج ہاں ہاں ہی ہم نے دیکھا ہے جی اب کہہ دیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے اب دیکھا ان کو فیل ہوا کہ ولید نے ایسا کیا کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا اب چونکہ حکومت کا قانون یہی ہے تو اس لیے آپ کو یہ سزا لینی پڑے گی وہ آپ لے لو اور اس کو باقی تم پر ٹھیک ایک پینلٹی جو ہوگی نا فائننچلی اس کو میں خود بے کر دوں گا تو اس طرح انہوں نے کیا کوفہ میں جیسے سعید بن آس ردیلہ تو انہوں نے ان کے ہاں بڑا فساد ہوا اور کوفہ کو یعنی گورنر کو ہٹانے کی کوشش کی گئی یہ ایک ایگزیمپل ہوئی اب یہ ٹائم کب ہوا ہے یہ تھرٹی فور ہجری سے پہلے کا پیریڈ ہے یعنی تھرٹی ٹو تھرٹی ٹری ہجری کا زمانہ کہ جب یہ ساری فتوات لیبیہ تک آ چکی تھی اور بڑا سکون ہو چکا تھا اب جنگیں بھی ختم تھی تو اب یہ ملٹری والے سب فرید ہیں تو وہ اب یہ عرکت ہو رہی تھی مفسدین کو اب یہ کیا اسمانہ دیلہ تنہوں نے کہ دمشق میں نظر بند ان کو کیا اور معاویہ ردیلہ تنہوں کی طرف کیا کہ وہ ان کی اصلاح کریں اب یہ ظاہرہ کہ عراق کے یہ لوگ تھے کوفہ اور بسرہ کے لوگ تو ان کو لے کے انہوں نے کر کے ایک نظر بند کیا دمشق میں رکھا معاویہ ردیلہ تنہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی تو یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے تو انہوں نے پھر ان کو حمس یہ بھی ایک سیریہ کا شہر ہے تو وہاں پہ ان کو بھیجا تو وہاں کے گورنر سے عبد الرحمن بن خالد بن ولید ردیلہ نما یہ خالد بن ولید ردیلتوں نے جنہوں نے پوری ایک پورا یہ رومن ایمپائر کو فتح کیا تھا تو انہیں کے بیٹے تھے اب وہ گورنر تھے کہ اب ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ گدر کی اگلے بیٹے بھی جوان ہو گئے تھے تو انہوں نے اچھا انہوں نے تو پھر ان پہ مفسدین پہ بڑی سختی بھی کی سختی بھی کی کہ ان کو جیسے گھوڑے پہ ان کو باندھ کے نا تو ان کو ساتھ لے لے کہ ذرا بگانا ہے ان کو کہ چلو شاید اس طرح ٹھیک ہو جائے لیکن نہیں ہوئے لیکن اس کا ایک مین لیڈر مالک اشتر یہ ایک مین لیڈر تھا تو اس نے بڑی ایک جی توبہ کی اور مدینہ منورہ میں گیا اور اس مہانہ دیلتوں نے اسے مل کے ان سے بڑی توبہ بھی کی وہ بھی چھوڑ دیا ٹھیک ہے بھئی کوئی بات نہیں جھوٹے الزمات یہ لگائے گئے صحابہ کرام پہ بھی گورنرز جو تھے اور خود اسمان عدیلتوں نے ایک تو اکربہ پروری کہ دیکھو جی آپ نے تو حکومت کے مختلف رپارٹمنٹس پہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دے دیا حالانکہ اسمان عدیلتوں نے تو یہ کرتے تھے کہ جس میں بھی جو ٹیلنٹ ہو اس لحاظ سے کرتے تھے اور قبائل کے لوگوں کو بھی جوب دیتے تھے اپنے ان کی فیملی کے لوگوں میں ٹیلنٹ سا ان کو بھی دی تھی لیکن چند لوگوں جو ان پہ ہوئی تھی انہی پہ پروپیگنڈہ کر لیا یہ پروپیگنڈے کی جھوٹے الزامات اس طرح لگ رہے ہیں حکومتی اہدوں پر اپنے افراد پر مسلط کہ جی آپ نے تو ان پہ مسلط کر دی ہیں ان کو گورنرز کو یہ مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ حکومت سے بھاگنا چاہ رہے تھے ایک سرکاری فنڈ سے اپنے رشتہ داروں کو عطا کرنا کہ جی آپ تو اپنے رشتہ داروں کو دے رہے علاقے عثمان رضی اللہ تو انہوں نے یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنی سیلری تک نہیں حکومت سے لیتے تھے کہ ان کا پہلے ہی بزنس پرانا چلتا آ رہا تھا اور اس میں سے اپنے ہی اس میں سے استعمال کرتے تھے اور اپنی فیملی کو بھی دیتے تھے رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے تو یہ پروپیگنڈا کا ایک بان گیا دیکھو جی یہ تو حکومت کے فنڈ سے آپ دے رہے ہیں دیکھ جھوٹ تھا یہ حکومت کا انڈر اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ میں اینڈر اسٹی میٹ انڈر اسٹی میٹ یہ اس محاند ادیلہ تو ان سے ہوا کہ بھی یار چلو کوئی بات نہیں یار اگر ان کو سختی کی تو یہ تو ملٹری آپس میں جانگ ہو جائے گی تو یہ نہ کریں انہوں نہیں کیا گورنرز کی تبدیلی بھی کر لی خود احتسابی حثمان ادیلہ تو نے یہ خود اپنے آپ پر کی کہ بھئی یہ دیکھو میرے بارے میں جو جو الزام ہے آپ نے مدینہ منورہ میں مسجد میں کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو جو الزامات ہیں آپ نے یہ چیک کیے دیکھیں مجھے مدینہ منورہ کے لوگ رونے لگے کہ آپ پہ الزام ہو رہا لنکہ آپ نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں تو یہ سٹارٹ میں ہوا پھر گورنرز سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنرز سے مشورہ لیا کہ آپ بتائیے کہ کیا کریں ان کو مینج کریں تو اس میں ایکزیمپل کے طور سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک پوری وہ آئے مدینہ انہوں نے پوری گفتگو کی کہ جناب آپ امیر المومین آپ یہ کریں تو یہ بات آپ دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مشورہ دیا تھا یہ بڑی انٹرسٹڈ بات ہے اب ذرہ دیکھئے کہ کیسے گورنر کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ کی گفتگو بہت ملچسپ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومین اس سے پہلے کہ وہ لوگ آپ پر حملہ وروں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ میرے ساتھ شام چلے چلئے کیونکہ اہل اہل شام ابھی فرما بردار ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کسی چیز کے بدلے میں فروخت نہیں کروں گا خواہ اس کی وجہ سے میری گردن کی شہرگ کٹ جائے معاویہ نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک لشکر بھیج دیتا ہوں جو اہل مدینہ کے قریب رہے گا تاکہ وہ مدینہ میں یا آپ کے ساتھ کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ جائے تو اس وقت کام آئے تو خریفہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس فوج کو یہاں ٹھہرا کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے رزق میں تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومینین واللہ آپ پر اچانک حملہ ہوگا یا پھر آپ کو جنگ کرنی پڑے گی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے لئے کافی ہے اور وہی امدہ کارساز ہے یعنی آپ دیکھئے کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اصل میں لگ رہا ہے کہ وہ پوری صحیح سیچویشن کو سمجھ رہے تھے تو انہوں نے بڑا کہا کہ آپ اس کو چھوڑ کے آپ شام میں آ جائیں شام سے مراد یہ سیریہ اور فلسین کہہ دیا تو یہ پورے لوگ فرما بردار ہیں کچھ نہیں کرتے آپ آ جائیں دیکھیں اسوان رضی اللہ عنہ نے پسند نہیں کیا کہ بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کو چھوڑ کے واپس مجھے پسند نہیں ہے کہ میں مدینہ سے نکلوں آپ نے کہا چلیں میں لشکر بھی دیتا ہوں کہا کہ نہیں یہ بھی نہ کرو بھی برنہ ہوگا کیا کہ اس سے جتنے پڑوسیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مدینہ والے تو ان پر تنگی آ جائیے آپ کہیں پھر تو جنگ آ سکتی کہتا ہے اللہ مالک ہے اللہ ہی کر دے گا معاملے کو اب یہ دیکھیں یہ روایت تبری نے کیا اور تبری نے بہت ڈیٹیل سے بہت ساری اسٹوریکل روایات کو اکٹھا کیا ان میں سے کونسی روایت ریزنبل ہے کونسی جو ہے ایک پروپیگنڈا والی کوئی جھوٹ ہے تو اس کے لیے یہ انیلیسس آپ کو خود کرنا ہے یعنی جب بھی آپ تبری کی آپ بک کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھئے گا کہ لوجیکلی یہ پوسیبل ہے یعنی جب ایٹیٹیوڈ ہے مختلف صحابہ اکرام کا رضی اللہ عنہ کا کیا پوسیبلیٹی ہے کہ ایسا ہو سکتا یہ آپ سوچ لی جائے گا یہی کوئسٹ ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ روایت تو پروپیگنڈا کی ہے اور یہ روایت واقعی کوئی لوجیکل ہے تب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا جو حافظ میں ڈسکشن ہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ مقول بات لگ رہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھ رہے ہیں سیچویشن کو تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو زیادہ ایسٹیمیٹ انڈر ایسٹیمیٹ سمجھ لیا کہ نہیں امید نہیں ہے ایسی کوئی جنگ ہوگی یا کچھ معاملہ ہوگا تو اللہ مالے گا تو یہ کر لیا تو لگتا یہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے جو واقعات ہوئے ہیں خوفناک واقعات اب جو باغی تحریک ہے ان کا پلان کیا تھا یہ مختلف روایات میں بلکہ ان کے پریکٹیکل عمل کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلا مرالہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ہٹا کر نام کے خلیفہ کو ہم یہاں پر اقتدار پر بٹھائیں اور اصل پردے میں ہماری حکومت چلے پلان یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے قابو میں نہیں آرہے چلو کوئی ایسا بندہ آ جائے ایسا خلیفہ ہو جس پہ کنٹرول ہمارا ہوں پیچھے سے پس وہ نام کا ہی خلیفہ ہو دوسرا مرالہ پھر ہم یہ کریں کہ یہ جو کمزور گورنرز ہیں ان کی تقرری کر لیں جو کمزور گورنر ہیں یعنی جو مضبوط گورنر ہیں ان کو نکال دیں اور جو کمزور گورنر ہیں ان کو مختلف صوبوں میں لے آئیں تاکہ پیچھے سے حکومت ہماری چلے تیسرا ان کا پلین یہ تھا کہ عالم اسلام عالم اسلام کے اقتدار اور دولت پر مکمل کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور پھر چوتھا مرالہ یہ کہ اسلام کے فروغ کے اس عمل کی کو ریورس کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو فرمایا تھا تو اس میں یہ پہلے تین خلفانیں تو بڑے عروج میں پہنچا دی ہے کہ آپ کے افغانستان سے لے کے لیبیا تک حکومت تو لگ گئی ہے اور دعوت بھی پہنچ رہی ہے تو اس کو ہم ختم کر لیں ریورس کر یعنی یہ سارے نہیں کر رہے تھے یعنی ظاہر ہے کہ ہر قسم کے بندوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا آئیڈیا تھا یعنی کچھ تو تھے کہ بس صرف حکومت تک کنٹرول ہو جائے کچھ چاہ رہے تھے حکومت ہوئی ہی نہ کچھ چاہ رہے تھے کہ ہمارا یہ جو گورنمنٹ کا اتنا بڑا فانڈ ہے اس پہ ہمارا قبضہ آج ہے تو مقصد لگ رہا ہے کہ پریکٹیکلی جو اس کے بعد عمل ہوئے ہیں جو انہوں نے معاملات کی ہیں جو کاروائیاں کی ہیں تو وہیں سے ہمیں یہ ساری چیز سامنے آئے گی اچھا اب یہ دیکھئے کہ ان گورنرز نے تین افراد کو سیلیکٹ کیا کہ یار ان کو خلیفہ بناو جو بسرہ کی جو پارٹی تھی جو بسرہ سے آئے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیں کوفہ والے چاہتے تھے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو کر لیں اور جو مصر والے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے اچھا وہ کیوں یعنی ان سے کیا عقیدت تھی عقیدت اتنی خاص نہیں تھی انہیں لیکن ان کا اصل پلین یہ تھا ہاتھ یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ جو طلحہ یا زبیر یا علی یا ہمارے کنٹرول میں رہیں گے مقصد یہ تھا چاہتے ہیں یہ سوال ہے کہ کیوں بھی وجہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا کئی مرتبہ بسرہ میں وہ رہے تھے وہاں انہوں نے کافی کام کیا تھا بہت لوگوں کی خدمت انہوں نے کی تھی تو ان کو لگتا تھا طلحہ جوانا ہماری بات مان لیا کریں گے سیم سیچویشن زبیر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ وہ کوفہ میں رہے تھے وہاں پہ گورنر کے طور پر یا ایک کنسلٹنٹ کے طور پر یا کسی اور جاب میں وہ رہے وہاں پہ تو لگا کہ یار یہ بڑی ہمارے ہمارے صد بڑی دوستی ہیں ان سے وہ کریں گے اور سیم جو ایجپٹ کے لوگ تھے ان کو لگتا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ انہوں نے یہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یعنی وہ کرتے کیا تھے کہ یہ تینوں حضرات اپنے ان کا جو پرسنل بزنس اور جو جو بھی اگری کلچر انہوں نے کی اس میں سے بہت کچھ یہ غریبوں کو دیا کرتے تھے تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یار یہ لگتا ہے این ہماری باتیں مان لیا کریں گا تو بس مقصد یہ تھا اچھا سوال یہ ہے کہ ان تینوں کا ہی کیوں کوئی چوتھیں کیوں نہیں وجہ یہ تھی کہ یہ پورے عرب میں ایسے تھے کہ جو گورنر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سارے لوگ مان لیں گے ایک طلحہ زبیر علی اور چوتے عثمان رضی اللہ عنہ جو اب خلیفہ تھے اب اس میں سے یہ تین ہی باقی رہ گئے تھے تو سب کوئی لگتا تھا کہ یار یہ جو پورا ایریا ہے نا اس کو کنٹرول صحیح طرح سے یہ لوگ ہی کر سکیں گے چلو نام کے طور پہ پیچھے سے فانٹ پہ ایک عمد ہماری جنہیں پلاننگ یہ تھی اب بڑے خوفناک واقعات ہوئے انہوں نے پہلے کیا کیا کہ یہ مدینہ منورہ میں کارروائی کی باغیوں نے اور ٹائم ایسا تھا کہ مدینہ منورہ پہ حج ہو رہا تھا یعنی اب مدینہ میں تو حج نہیں ہوتا نا پتہ ہے مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے تو اب مدینہ منورہ کی بڑی عبادی وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جا چکی تھی اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج کل تو مکہ سے مدینہ صرف چار سو کلومیٹر ہے لیکن اُس سمانے میں یہ کوئی آٹھ دس دن کا سفر تھا تو لوگ یہی کرتے تھے کہ وہ آٹھ دس دن پہلے چلے پھر ہو سکتا ہے دس پندرہ دن بیس دن رہیں مکہ مکرمہ میں حرم شریف کو دیکھتے رہیں تواف کرتے رہیں اس کے بعد حج کا پیریڈ ہوتا ہے حج ہو کے پھر بھی رک جاتے تھے مکہ میں پھر اس کے بعد جا کے پھر وہ نکل کے کافلے اپنے اپنے شہروں میں جاتے تھے اور اس میں لگ جاتا تھا اس پورے پروسس کو کم بس کم دو مہینے تو لگ جاتے تھے کبھی تین مہینے بھی لگ جاتے تھے تو اصل یہی باغی تحریک کا ان کے جو لوگ تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ جناب یہ اس ٹائم پہ ہم کریں تو تب کوئی ایسی پولیس یا کوئی ملٹری ہوگی نہیں تو ہم آرام سے کنٹرول کر لیں اچھا اب یہ تین پارٹیاں تھی ایک بسرہ سے آئی تھی ایک کوفہ سے آئی تھی اور ایک مصر سے آئی تھی یعنی تین پارٹیاں تھی اور تینوں میں اختلاف تھا لیکن چلو ابھی اکٹھے ہوئے اور اب بیٹھے آپس میں بیسیں بھی کر رہے ہیں اور اب انہوں نے مدینہ منورہ پہ ایک طرح کا قبضہ کر لیا سٹارٹ میں فوراں ایکشن انہوں کو کنٹرول کرنے کی کاوشینوں نے کی یعنی اب یہ پارٹی نے جو بسرہ والے تھے وہ جا کے طلعہ رضی اللہ عنہ سے ملے جنہاب ہم تو چاہتے ہیں آپ حکمرانوں زبیر رضی اللہ عنہ سے اس طرح کوفہ والوں نے کہا مصر والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہا ان سب نے ان کو انکار کر دیا نہیں بھی ایسا کچھ نہیں عثمان رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ بڑے اچھی طریقے سے حکومت چلا رہے ہوئی ہوں گے اچھا اب ہوا یہ کہ مصر کے گورنر عبداللہ بن عبی سرح رضی اللہ عنہ وہ ایک صحابی تھے وہ مصر کے گورنر تھے تو ان کی مزولی کا ایک ڈیمانڈ یہ بڑی انہوں نے کی اور پھر ایک جالی خط بھی لکھ دی اب جالی خط کا بڑا ایک دلچس سمانے کا پروپیگنڈی کا پروپیگنڈا کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جناب یہ آپ جیسے مصر والوں کی پارٹی نے جا کے وہ بڑا کیا اتجاج اور بڑا کیا کہ جی عثمانہ دیلہ نے کہا کہ جی آپ یہ عبداللہ بن عبی سرح کو ہٹا دیں حکومت سے اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کام کہ ایک جالی خط وہ لکھ کے کہ جی عبداللہ بن عبی سرح آپ کو ہٹا دیا گیا ہے گورنر سے اب معذول ہوئے اب یہ گورنر ہوں گے اور گورنر اب کس کو رکھا وہ رکھا جناب عبداللہ بن عبی بکر جو اسی پارٹی کا حصہ تھا کہ اگرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا لیکن وہ زیادہ تر مصر میں رہا تھا تو اب اس کا مقصد یہی تھا کہ میری حکومت مصر میں بن جائے یہ خط تو تھا لیکن پھر ایک اور جالی خط میں یہ لکھ دیا کہ جناب جب بھی یہ عبداللہ بن عبی بکر وہاں پہنچے نا تم اس کو قتل کر دیں اب ہوا کیا کہ جناب یہ خط بڑا آیا اور جانبوچ کے ظاہرے اسی پارٹی نہیں لکھا تھا بیچ میں خود ہی انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ گا کہ دیکھو جی عثمان تو ہمیں قتل کرنا چاہ رہے تو چلو جی ہم تو عثمان کو قتل کریں تو جناب یہ ایک بہانہ کرتے ہوئے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کا اصل پلان تھا پھر آتشگیر ماداب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں کر دیا کہ آپ اپنے گھر میں تھے اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ باغیوں کی طرف سے کھانے پینے پہ پابندی کر دی کہ نہیں جی عثمان کے گھر میں نہ کھانا نہ پانی آئے اب چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ان میں ان کے بچے تھے تو اس میں علی رضی اللہ عنہ نے یہ ایک ایکشن کیا کہ اپنے ہر طرح کوشش کی کہ یہ کھانے پینے کو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک آئے اور سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم تھی ہاتھ المومنین تھی تو امہ المومنین تھی تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا ایک پانی کو لے کے وہ آئے ہی تھی تاکہ چلو یہ اور مردوں پہ کریں گے مجھے نہیں کریں گی تو میں دودھ پانی تو کمز کم عثمان کو پہنچا دوں تو وہ اس لئے آئیں تھی لیکن ان کے تیر انہوں نے مارے اور ان کا جس سٹائل کا بھی ان کا وہ بوری تھی جس میں پانی تھا تو وہ پورے کو پھاڑ دیا انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ تو اپنے گھر میں تھے اور گھر میں جو کچھ بھی ہوگا کھانے کا اس سے گزارا کر رہے ہوں گے پانی کا بھی تو علی رضی اللہ عنہ نے جا کے ان پہ اپنے ان باغی تحریک کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے بڑی عقیدت کر رہے تھے تو انہوں نے آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم پر حرکت جو حرکتیں کر رہے ہو وہ نہ علی ایمان جیسی اور نہ کفار جیسی تم ان صاحب کی ضروریات بننا کرو کیونکہ روم اور ایران کے جو لوگ گرفتار کیا جاتے ہیں انہیں بھی کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے ان صاحب یعنی عثمان نے تو تمہارا مقابلہ بھی نہیں کیا پھر تم کس وجہ سے انہیں محسور کرنا اور قتل کرنا رواہ رکھتے ہو تو بڑا اپنے سمجھانے کی کوچش کی لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے پھر علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ چلو مجھ پہ ٹارگٹ نہیں کر رہے تو خود لے کے کسی نے کسی طرح کھانے کی چیزیں پانی دودھ وہ اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ ان کے گھر تک پہنچانے لگے چلو ٹھیک ہے کہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ کچھ جانور ہوں گے تو چلو ان کا دودھ پی لیتے ہوں گے اس طرح سے یہ کچھ چالیس دن تک کا یہ معاملہ رہا ہے اب سیکیورٹی کے لیے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان طلح اسی طرح سید بن آس رضی اللہ عنہ ان سب نے یہ کیا کہ اپنے اپنے گارڈ کے طور پر عثمان رضی اللہ ان کے گھر کے سامنے ان کو رکھا تھا کہ یہ سیکیورٹی کریں تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ میری سیکیورٹی کر رہے ہیں بچوں سے تو آپ کو کہا بیٹو تم جاؤ اپنے گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں اللہ ماندہ کرے گا آپ جاؤ لیکن وہ بیٹو نے نہیں مانا کہ نہیں 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 آپ امیر المومنین ہیں لیکن ہم آپ کی سیکیورٹی ہم ضرور کریں گے اچھا وہ چلو پھر بھی ان کو کہنا اس مہار رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کیلئے چلے گے پھر آ جاتے تاکہ ہم ان کی سیکیورٹی تو کریں نا اس وقت ایک جھڑپ ہوئی اور اس میں حسن رضی اللہ عنہ نے بہت زبردست سیکیورٹی کی تھی اور وہ زخمی ہوئے تھے سب سے زیادہ اس میں اب یہ آپ دیکھئے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں تقریباً اس ٹائم میں تقریباً تیس سال کے آس پاس تھے اسی طرح عبداللہ بن زبیر محمد بن طلعہ سعید بن عاصر یہ سب کوئی تیس سال کے آس پاس کی عمر کے تھے ان نوجوان تھے سیکیورٹی کے طور پر کہ امیر المومنین کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو ان کی نہ ہو تو خیر بڑی سیکیورٹی بھی چہرے کرتے رہے اچھا پھر ہوا کیا کہ صحابہ کرام نے عراق اور شام شام سے مراد ہوئی اب کا سیریا جارڈن فلسطین کا ایریا وہاں پہ بھی انہوں نے خط بھیجے کہ جناب ملٹری کو اب کریں بھیج دیں مدین امنورہ میں کیونکہ اب یہ امیر المومنین کی شہادت کا معاملہ چل رہا ہے اب لے آئے ان کو ایک پوری باغی تحریک آئی ہوئی ہے تو چلے خط آئے تو ملٹری جب تک آئی تو ان کو پہنچنے میں ایک مہینہ لگنا تھا اب بڑے دن تک تو رہ چکے تھے پہلے تو اب این آخری رات یہ معاملہ ہوا کہ اس وقت عثمان رضی اللہ کو یہ نظر آیا کہ بیٹے جو ہیں نا وہ تو چلو گئے ہیں بھی سونے کے لئے تو ایک حسین رضی اللہ وہ بیٹے ہوئے کہ بیٹا تم اب اپنے اببو کے گھر جاؤ تو جاؤ بیٹا اب جاؤ کوئی مسئلہ نہیں اللہ کرے گا تو حسین رضی اللہ آخری تھے کہ جو وہاں سے نکلے تھے تو نکلے تھے تو این اسی ٹائم ہی بھاگیوں نے یہ کیا کہ عثمان رضی اللہ ان کے گھر کی دیوار سے ایک جمپ کر کے آ گئے اور یہ کوئی آٹھ دس بندے تھے انہوں نے آ کے عثمان رضی اللہ انہوں نے اس وقت قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے تھے تو آ کے سیدھا ان کو شہید کیا یہ اٹھارہ ذلحج 34 ہجری کا یہ واقعہ ہے آپ کی اہلیہ سامنے آئی انہوں نے بڑا بچانے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ پہ بھی وہی تلوار لگی ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے اس کے بعد پھر جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ چلے گئے تو تب یہ پوری امت کا ایک ایک ٹراما کی حیثیت بن گئی کہ یعنی جس جس کو پتا چلا کہ اب اتنے افغانستان سے لے کے اور لیبیا تک کے ملف کے جو حکمران ہیں وہ ان کو شہید کیا گیا ہے تو سب میں یہ بالکل ہو گیا اب کریں کیا بھی ایک بڑا ایشو آگیا نیچرل ہی ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی بھی ملک کے حکمران ایک بڑے اور جس پہ سب محبت کرتے ہیں ان کو اگر کر دیا ہو تو ایک ہی بڑا ٹراما آ جائے گا وہ آیا ہو اس وقت یہ ہوا کہ این اگلے دن صبحی یہ ہوا کہ اب وہ جو پارٹی تھی وہ آخر آپس میں تیہ کر گئے تھے کہ ہم علی رضی اللہ تون کو خلیفہ بنائیں گے اور اس وقت یہ چار آدمی موجود تھے کہ جو خلیفہ بن سکتے تھے علی طلحہ زبیر اور سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ اس سے پہلے دو عورتیں عثمان اور عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ عنہ وہ پہلے ہی عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ عنہ پہلے انتقال کر چکے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک خطبہ آپ نے فرمایا مسجد نبی میں بہتر ہے کہ آپ کسی اور اپنا امیر بنا لیجئے اور مجھے اس کا وزیر رہنے دیجئے بہتر یہ ہے کہ کوئی دوسرا امیر ہو اور میں اس کا وزیر ہوں تو صحابہ کرام نے کہا کہ واللہ آپ کے علاوہ ہم کسی کی بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ بیعت مسجد میں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پر میری بیعت مخفی نہ رہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی رضا مندی کے بغیر میں اس خلافت کا حق دار نہیں ہوں اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور پھر آپ نے مسجد نبی میں جا کے پورا اعلان کیا سارے مدینہ کے لوگ آتے ہوتے تھے مسجد میں سب کو پتا چل گیا اور سب نے آپ کی بیعت کی اور یہاں تک کے جو باغی تھے انہوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی اب امت میں جو ٹراما کی حیثیت تھی وہ رہی یعنی اب ٹھیک ہے خلیفہ تو بن گئے علی رضی اللہ عنہ لیکن اب مسئلہ تھا کہ یار یہ جو بغاوت جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کریں اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان کا حملہ نہ کرنے کی وجوہات بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار اتنی عرصے میں یعنی اب چالیس زن تک عثمان رضی اللہ عنہ پیز انہوں نے کنٹرول کیے رکھا مدینہ کو اور ان کو شہید بھی کیا تو باقیوں نے کیا کیا تو اصل وجہ کیا تھی کہ حج کے لیے بہت سارے جنگجی و افراد حج میں جا چکے تھے اور حج کا پروسس میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ تقریباً یہ دو تین مہینے کا پروسس چلتا تھا آنے جانے کے تو لوگ مکہ میں رہتے بھی تھے اور رہ کے اور حرم شریف تھے جب وہ کرتے ہوتے تھے تواف تو ایک تو یہ تھا دوسرا یہ کہ جو دوسرے علاقوں جیسے عراق اور سیریا سے جن فوج نے آنا تھا ان کو آنے میں مہینہ لگنا تھا آ تو گئی ہی لیکن ٹائم بڑھا لگا تب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر چکے اب ایک آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اب جو صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے انہوں نے جنگ کیوں نہیں کی ایک تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ خود روک رہے تھے کہ نہیں بیٹا آپ نہیں کروے اور دوسرا کیا معاملہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ اب مدینہ منورہ کی عبادی میں صرف چند لوگ تھے ہو سکتا ہے کرنے کوئی بیس تیس چالیس بندے مرد تھے کے جو جنگ کر سکتے ہو اور جو جنگ جیو تھے وہ تین ہزار تھے تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو روک رہے تھے کہ بھی یہ نہ ہو کہ یہ لوگ بھی سارے شہید ہو جائے تو پھر خواتین کی پاس اور بوڑوں اور بچوں پہ ان کو بھی نہ کوئی قتل کر لیا اس لیے اب ان کو روک رہے تھے اصل یہ ریزن تھی اب علی طلحہ اور زبیرہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی سیکیورٹی کے طور پہ ہی کیا چلو لیکن ان کا یہ تھا معاملہ کہ یہ نہ ہو کہ اگر ان سب کو کیا تو اب اپنے بچوں بوڑوں اور خواتین پہ کچھ عثمتیں وہاں پہ ان پہ کوئی معاملہ نہ ہو جائے اس لیے وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے خلیفہ کے بغیر دیگر قبائل کا انتشار ہونے کا خطرہ بھی تھا یعنی یہ نہ ہو کہ خلیفہ اگر یہ صرف خلیفہ نہیں بلکہ یہ تینوں جو بلکہ چاروں علی طلح زبیر اور ساد بن نبی بقاس رضی اللہ عنہ یہ سب ہی شہید ہو جائے تو پھر تو ہوگا کہ سارے قبائل ایک دوسرے سے انتشار کریں گے ایک دوسرے سے جنگیں شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ جہلیت سے ایسا ہی تھا کہ ہر قبیلہ ایک دوسرے سے لڑتا ہی رہتا تھا تو وہ نہ ہو جائے اور باغی افراد کی قبائل میں حمیت کے حاملے حملے کا خطرہ بھی تھا یہ نہ ہو کہ اگر ان پہ ہم ایکشن کریں تو کچھ باغی کچھ مار لیے تو ان کے قبیلے وہ ہم پہ حملہ کرنے آ جائیں گے اس لئے انہوں نے فوراں ایکشن نہیں لیا اور عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے تو جب خلیفہ بن گئے تو اس وقت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے جا کے علی رضی اللہ عنہ سے ایک گفتگو کی کہ جناب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مدینہ سے نکلیں اور جا کے ہم پہ پوری فوجوں کو اکٹھا کریں اکٹھا کر کے پھر ہم ایکشن لیں تو علی رضی اللہ عنہ نے اجازت دی ٹھیک ہے جی آپ جائیے تو تب یہ معاملہ ہوا کہ جو ایک بہت خوفناک قسم کا معاملہ تھا اب دیکھیں باغیوں کی مصروفیت اب علی رضی اللہ عنہ کے پلان کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا پہلا تو یہ کیا کہ یہ جو باغی ہیں نا چلو میری بیعت انہوں نے کر لی ہے ان کو مصروفیت میں لگاؤ کسی نہ کسی کام میں لگاؤ تاکہ یہ دہشتگردی نہ کریں پھر باغیوں سے متاثر افراد کی اصلاح کی کہ چلو جو بھی ایسے لوگ جو باغیوں سے متاثر ہو چکے تھے ان میں شامل تھے ان کی اصلاح کروں پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں تیسرے کام کے لیے طلاہ اور زبیرہ دیرانوما کو بھیجا کہ منتشر افواج کو اکٹھا کریں کہ جو مختلف ایریاز میں پھیلی ہوئی ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کوئی ملک چھوٹا نہیں تھا افغانستان سے لیبیا تک تھا تو انسانوں کو منیج کیسے کریں تو چلو یار یہ طلاہ اور زبیر جا کے یہ کام کریں پھر حکومت کی رٹ ایک بار آ جائے تو تب جا کے ہم ایکشن کریں ان کے باغیوں پہ کہ پہلے تو ہم یہ چیزیں تو منیج کر لیں یہ کیے ایشو تھا اب یہ دیکھئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے آپ نے جو سمجھانے کی کوشش کی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کہ اب یہ اہلِ اللہ عز و جل نے ایسی کتاب نازل فرمای جو لوگوں کے ہدایت دینے والی اس کتاب میں ہر قسم کی خیر و شر کو بیان فرمایا اب آپ ساتھ ساتھ باغیوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے وہ صحابی کوئی نہیں تھے اگلی نسل کے لوگ تھے ان کو سمجھا رہے تھے اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ خیر کو قبول کریں اور برائی کو چھوڑ دیں اللہ سبحانہ و تعالی کے فرائض کو ادا کیجئے کہ وہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا اللہ تعالی نے بہت سے امور حرام فرمائے ہیں جو قطن ڈھکے چھپے نہیں ہیں تمام حرام قاموں میں بڑھ کر مسلمانوں کا خون حرام فرمایا اشارہ یہ بھی تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی کو تم نے قتل کیا اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور متحد رہنے کا حکم دیا مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر لوگ محفوظ رہیں سوائے اس صورت میں کہ اللہ تعالی ہی نے اسے سزا دینے کا حکم دیا اور وہ اللہ تعالی دے گا تو ظہرہ عدالت سے چلے گا نہ حکومت یہ فیصلہ کریں آپ لوگ موت آنے سے پہلے ہی عام اور خاص حکام سبی پر حمل کر لیجئے کیونکہ لوگ تو آپ کے سامنے موجود ہیں اور موت آپ کو گھیفتی چلی آ رہی ہے گناہوں سے ہلکے ہو کر موت سے ملاقات کر لیجئے گا لوگ تو ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں آپ لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کے بربادی کے معاملے میں اللہ سے ڈڑیئے کیونکہ آپ سے اس کا ضرور سوال کیا جائے گا حتیٰ کہ چپائوں اور گھاس بھوس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اللہ کی طاعت کیجئے اس کی نافرمانی سے بچئے اور جو بھی خیر آپ کو نظر آئے اسے قبول کیجئے جو برائی بھی آپ کو نظر آئے اسے چھوڑ دیجئے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ لوگ تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمزور تھے آپ دیکھئے کہ یہ خاص طور پر آپ نے باغیوں کے ایسے لوگ جو متاثر ہو کے ان میں شامل ہوئے تھے تو چلو وہ لوگ تو صحیح ہو جائے نا انہیں سب کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسلاح کے ایک کاوش تھی تو یہ علی رضی اللہ کی ارشاد ہے اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کی بڑی فیملی کئی فیملی وہ نکل کے شام کی طرف چلی گئیں کہ چلو یار سیکیورٹی یہاں اچھی نہیں ہے ابھی مسئلہ ابھی بھی یہ باغی ان کی بڑی تعداد ہے تو چلو ہم نکلیں باغیوں نے خود ایک ایکشن یہ کیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ ان کے نام پہ خطوط جو ہے وہ لکھے بسرا کوفہ یمن مصر اور شام میں کہ ان کے گورنرز کی معذول کر دیا جائے اور ان کی جگہ ایسے لوگ گورنر بنیں جو باغیوں کے کنٹرول میں رہے اب سوال یہ ہے کہ وہ باغی خود کیوں نہیں گورنر یا خود خلیفہ کیوں نہیں بنتے اگر وہ خود بن جاتے تو پھر پورے ملک میں یعنی جو افغانستان سے لیدیتا کہ سارے انہیں کوئی مار دیتے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ وہ صحابہ اکرام میں سے کوئی چلو رہے وہ خلیفہ ہو ایسے گورنر رہے انہی کے بندے رہے لیکن کنٹرول مار پلان ان کا یہ تھا تو یہ خطوط لکھے گئے تو آپ نے کئی روایات دیکھی بیتے کہ جناب ان کے گورنر ہٹ جائیں اور اب ایسے گورنر آئیں جو ہمارے کنٹرول میں رہیں تو بس یہ پلان تھا اب دیکھئے یہاں سے خوفناک واقع ہوئے جس کو کہتے ہیں جنگ جمل اب واقعہ کہہ تلاور زبیر انہوں نے مکہ مکرمہ میں سفر کیا اب جو لوگ بھی حج کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہنچے جا کے پوری بات کی وہاں پہ مہات المومنین رضی اللہ بھی تھی تو اب جب یہ پوری باتیں سب کو پتا چلیں کہ خلیفہ عثمان رضی شہید کر دیا گیا یہ ترٹیفائی وجری ہے کہ چند دن پہلے عثمان رضی شہید تکہ ہم عراق جائیں اور ملٹری کو پہلے کنٹرول کریں کہ تکہ وہ لوگ سہی طرح سے تو آ جائیں سیدہ عیشہ رضی اللہ نے اس موقع پہ یہ کہ بھی آپ جا رہے تو میں بھی چلتی ہوں ساتھ کیونکہ میری بات کو کافی لوگ مان لیں گے تو اس طرح ملٹری ساری دوبارہ سیکیورٹی سہی طرح سے آ جائیں تو وہ بھی چلی گئیں اب سیدہ عیشہ رضی اللہ تلانہ کے دونوں ہی تلہ اور زبیر رضی اللہ دونوں ہی یہ بہنو ہی تھے یعنی سیدہ عصمہ رضی اللہ تلانہ کی شادی عزر زبیر رضی اللہ تلانہ سے ہوئی تھی اسی طرح ان کی دوسری بہن تھی تو ان کی تلہ رضی اللہ تلانہ سے ہوئی تھی تو ان کے ساتھ چلی گی کیا کہ میں یہ ایکشن کرتی باقی مہات المومنین پہ یہی تھا کہ جائیے مدینہ منورہ اور لوگوں کو چلیں یہ کہ یہ ٹراما ہے اس کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں تو پہلا ایکشن ہوا بسرہ میں اب یہ بسرہ آج کل شہر عراق کا اور اس زمانے میں یہ پورا کنٹونمنٹ تھا یہاں پہ پہ پہنچے تیان سرغنہ جو مین ملٹری یہ باغی تحریک کا حکیم بن جبلہ عبدی وہ قتل ہوا اور وہاں پہ ایک مقاعدہ ایکشن ہوا اور بسرہ میں ایک پوری سیکیورٹی بن گئی اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ میپ سے آپ کو نظر آئے گا یہ ریڈ کلر سے تلہ اور زبیرہ دیلہ نمہ مدینہ سے آئے مکہ مکہ جا کے جو جو بھی اہل امانتین کو اکٹھا کیا پھر ایک ملٹری تیار کر لی عائشہ ردیلہ تکھان بھی ان میں شامل تھی اب وہ یہاں سفر کرتے ہو بسرہ چلے گی بسرہ آج کل یہ بالکل عراق کے اس ایرے میں جو کوئیت کے پاس ہے تو وہاں پہنچیں اب ایک تو بسرہ تھا جس میں ایشو تھا اور دوسرا کوفہ میں تھا تو وہاں سے حضرت علی رضی نے یہ کیا کہ اپنی پوری ملٹری جس میں بہت سارے باغی بھی شامل تھے تو ان کو لے کے کوفہ چلے گے چلو کوفہ تو کنٹرول میں آئے وہ اس میں چلے گے یہ بلو کلر کا جو سفر تھا یہ حضرت علی رضی 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 کا تھا ان کا اور ان کی ملٹری اور باغی کا کہ چلو مدینہ تو سکون میں آئے ان کو لے گئے اب جب کوفہ میں پہنچے تو تب علی رضی 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 کبھی اب یہ ایسا نہ ہو جائے کیونکہ ان کو فیل ہوا کہ کوفہ میں جو ملٹری پڑی ہوئی ہے تو اس کی مجوریٹی ان باغی کے ساتھی بن گیا تو چلو بسرہ میں تو طلاہ اور زبیر رضی رضی دارالحکومت بنا لیا تاکہ مسئلہ یہ تھا کہ کوفہ کا ایشو تھا اس کو کنٹرول کرے اور پھر قعقہ بن عمر رضی 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 یہ اور قبیلے کے تے لیکن ایمان لائے تھے بڑے مخلص جنگوں میں بڑا کام کیا تھا ان کو بسرہ بیجا تاکہ سیدہ عائشہ ان کی ملٹری کو نگوسیشن کریں ان کو سمجھائیں کہ جناب سیچویشن اب یہ ہے اب یہ کرنا چاہیے انہیں اب یہ بڑا ایشو تھا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سکون ہو گیا حکومت کی رٹ بن گئی وہاں قاتلین عثمان رضی 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 یہ آگئی یہ آگیا کہ جناب یہ جن جن لوگوں نے عثمان رضی 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 دیکھ یہ پریشر ادھر سے آگیا ملٹری کو اکٹھا کرنے کی پلاننگ کا ایشو تھا تو آپ بسرا کی طرف گئے تا کہ ملٹری تو اکٹھی ہوتا بھی جا کہ قاتلین قاتلین عثمان کا کچھ نہ کچھ ان کا عمل تو کرے نا اب یہ پورے عرب سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہر قبیلے والے وہ حضرت علی رضی 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 یہ کر رہے تھے کہ جناب اب یہ تو ایکشن کرے نا کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو تو ہم کم از کم کر سکے تو اس لئے آپ بسرا کی طرف آئے تب بسرا میں پہنچے تو سب یہ جنگیں جمل ہوئی یعنی اب آپ امیجن کریں اصل پلان کیا تھا پلان یہ تھا کہ ملٹری کو اکٹھا کیا جائے اسی کے لئے آپ آئے تھے اور تہلے سیدہ عشاء طلحہ زبیرہ دیلہ نمہ کو پورا بتا چکے تب ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا اب اس میں حضرت علی رضی نے طلحہ اور زبیر رضی نمہ کو بتایا کہ بھی دیکھیں آپ نے بسرا میں تو معاملات کو کر لیا لیکن یہ دیکھیں کہ اگر پانچ سو بندے ان میں سے بغاوت بغاوتی ہیں تو ان میں سے آپ نے پانچ سو بندے مارے ہیں تو اس سے پانچ سو سے یہ پانچ ہزار بن جائیں گے دشمن اس لیے تاکہ ہر بندہ جو بھی مراز اس کے قبیلے والے وہ ہم سے دشمنی کرنے آ جائیں گے اور ان کی تعداد بڑھ جائیں تلہ اور زبیر رضی نمہ کو بات سمجھ میں آگے بات کی کہ مسئلہ صرف یہی تھا کہ دونوں طرف سے ایک بسرہ کی ملٹری اور ایک کوفہ کی ملٹری دونوں کو اکٹھا کیا جائے اس کے لیے وہ اکٹے ہوئے لیکن اب حادثہ ہو گیا یہ حادثہ اس کے لیے یہ خود جو باغی تھے ان کے لیڈرز کے جو پلاننگ تھی وہ پوری تبری نے لکھ لی ہے انہی کی باتوں کو پڑھ لیں تو سمجھ میں آجاتی ہے بات سمپل تھی سمپل یہی تھی کہ یار یوں کرتے ہیں کہ ہم رات میں اس یعنی ایک کوفہ کی ملٹری ہے ایک بسرہ کی ہے دونوں میں ہم لڑائی کر آدھت تاکہ رات میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی آپس میں لڑیں گے تو بڑی ان کی تعداد ماری جائے تو پلاننگ ان کی یہ تھی اس کو اب انہی کے الفاظ کو ترجمہ میں کر کے میں لکھ رہو تو باہی افراد نے کہا واللہ یہ تو ظاہر ہی بات ہے کہ علی سب سے زیادہ کتاب اللہ سے واقف ہے اس وجہ سے وہ لازمان ایک نہ ایک دن قرآن پر عمل کرتے وے قاتلین سے قساس کا مطالبہ کریں گے اور جس وقت وہ مطالبہ کریں گے اس وقت کوئی مخالف نہ ہوگا اور ہماری تعداد دوسروں کے مقابلے میں گم ہو جائے اس وقت علی قوم پر جان دیں گے اور قوم ان پر اور نجات کی کوئی صورت نظر نہ گے اب یہ بھاگیوں نے پوری باتیں اپنے لیڈرز کو کہا بھائی اب یہ ہو جائے گا یہ تو پھر یہ ساری قوم ادھر چلی جائے گی اور ہماری کوئی حیثیت ہی مارا بھی جائے گا اس لئے کہ ہم نے عثمان کو شہید یہ وہی ثابت ہے جو پہلے توبہ کر کے عثمان رضی اللہ سے کرتے کہتے کہ میں توبہ نہیں کروں گا لیکن اب دوبارہ اپنی پارٹی میں آگئے تب انہوں نے کہا ان کے الفاظ کو بھی سن ملک کشتر کہہ رہے ہیں طلعہ اور زبیر کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف تھے لیکن علی کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہو سکے واللہ ان سب کی رائے ہمارے بارے میں ایک ہی ہے اگر زبیر طلعہ اور علی نے صلاح کر لی تو وہ ہمارے خون پر ہوگی اور کیوں نہ ہم علی پر حملہ کر اسے عثمان کے پاس پہنچا دیں اس سے ایک نئی خانہ جنگی واقعے ہو جائے گی اور جو ہماری مرضی کے این مطابق ہوگا اور ہم اس میں سکون سے ٹائم پاس کر لیں گا یہ دیکھیں مالک اشتر صحیح جو پلاننگ یہی کر دی کہ یار زبیر طلعہ علی سورہ سورہ کا مطلب کیا ہے کہ دونوں کی ملٹری کٹھی یهودی طب ایمان لائی تھا لیکن وہ اسی پارٹی کا حصہ تھا اس نے کہا کہ تمہاری رائے بالکل غلط ہے اے قاتلین عثمان تم دیکھ نہیں رہے کہ زیقار میں کوفہ کا دھائی ہزار لشکر موجود ہے اور اس کے علاوہ ابن حنزلیہ کے سات پانچ ہزار کا لشکر ہے یہ سب اس شوق میں مرے جا رہے کہ انہیں تم سے جنگ کی اجازت دی جائے یہ لشکر تمہاری پسلیاں بھی توڑ کر رکھ دیں گے یعنی اب کیا تھا کہ یہ کوفہ میں بھی اور اس طرح اور کئی قبائل کی جو لشکر تھے وہ سب اس پر بس صرف انتظار کر رہے تھے کہ علی رضی انتظار کی اجازت ملے ہم جا کے ان کو تیز نیز کر دیں تو پھر شرعہ انہی کی پارٹی کا ایک لیڈر تو اس نے کہا تم لوگ میدان میں نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لو اور اس میں دیر مت کرو جس کام کا جلدی کرنا ضروری ہے اس مؤخر نہ کرو اور اس مؤخر کرنا بہتر ہے اس میں جلدی نہ کرو ہم لوگوں کے نزدیک نہائیتی برے لوگ ہیں یہ معلوم نہیں کہ جب کل یہ دونوں لشکر مریں گے تو ان کے ملاقات کا کیا نتیجہ برامد ہوگا سب کوئی یہی ڈر لگ جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑ دو اور کسی کو سوچنے تک موقع ہی نہ دو جب تم علی کے ساتھ ہوگے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آئے گا جس کے ذریعے جنگ رکوا سکے اس طرح اللہ علی طلعہ زبیر اور صلح کے خواہش مند دیگر لوگ جو تمہاری منشاہ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں ایک مسئیبت میں مبتلا کر دے گا یعنی اصل پلان یہی تھا کہ علی رضی جو کوفہ سے ملٹری کو لے کے آرہے ہیں تو اب اور بسرہ سے طلعہ اور زبیر رضی لے کے آرہے ہیں چلو یہ دونے تو پلان یہی تھا اور اس میں اب تارگٹ انہوں نے یہی کیا تھا کہ علی طلح اور زبیر رضی رضی ان تینوں کو کر لے تو تب ہوا کہ اب یہ جب ملٹری دونوں طرف کے اکٹھے ہوئے اب یہ دسکشن چل رہی تی رات ہو گئی تو رات میں پھر جو باغی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے ایک نے ادھر سے کر دیا اور دونوں فوجیوں کو یہ لگا کہ یاری ہم پہ حملہ ہوا تو جناب واپس میں لڑنے جگڑنے لگے تو یہ رات میں یہ تلح رضی رضی انہوں پھر ان کے بیٹے محمد بن تلح رضی یہ دونوں شہید ہو گئے زبیر رضی تلح کی کچھ اور تھی تو وہ اس ملٹری سے ذرا ہٹ کر باہر بیٹے تھے تو لیکن نماز پڑھ رہے تھے وہاں پہ تہین نماز کے دوران ان کو بھی شہید کر دیا گیا ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی وہ رضی تو آپ جائیے اور سید کی سیکیوریٹی کریں اور یہ ایک بڑا واقعہ کیا تھا عبداللہ بن عبی بکر نے کہ جیسے یہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹ پہ پہنچے یہ اونٹ کوئی یا اونٹ نہیں کوئی کہتے ہیں جمل عربی میں تو اس لئے جنگ جمل مشہور ہوئی ہے یہ تو جا کے سیدہ کو وہاں سے انہوں نے سیدہ کو وہاں سے نکالا اب سیدہ کو بہت دکھ ہوا کہ یہ کس نے مجھے جو یہ ٹچ کر دیا تو دیکھا اپنا بھائی ہے عبداللہ بن عبی بکر اب یہ بہت چھوٹے بھائی تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے اور یہ صاحب بھی یہ ہوا تھا کہ وہ اس باغی تحریک کے شامل ہو گئے ہوئے تھے لیکن پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اصلاح کی تھی تو اب یہ کچھ ٹھیک ہو گیا تھے معاملہ جنگ پھر جیسے ہی جب یہ سیدہ کو نکالا تو پھر جنگ ختم بھی ہو گئی اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں لشکر کی زخمی جتنے تھے سب کو لے کے ان کی ایک عادت کی اور ان کو اس سمانے میں جو جو بھی میڈیسن ہوتی تھی ان کو سیٹل کر لیا معاملہ تو معاملہ یہ ہوا ہے تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جنگ جمل میں طلحہ زبیر اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی جنگ نہیں تھی جنگ جو ہوئی تھی وہ رات میں باغیوں نے ادھر سے ادھر دونوں طرف کر دیا تاکہ شکیوں ایک ان دونوں فوجیوں کوئی کنفیوز کر کے آپس میں جنگ کر لیں اور پھر انہوں نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا تھا سیدہ عائشہ کو بھی کوشش کی تھی کامیاد نہیں ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کی تھی کامیاد نہیں ہوئے اور یہ معاملہ ہو گیا آپ دیکھئے علی رضی اللہ تعالیٰ کی ارشادات کیا تھے انہوں نے جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے شہادت کے بعد ان کی جسم کو دیکھا تو فرمایا ابو محمد طلح اللہ کی آپ پر رحمت ہو مجھے ستاروں تلے آپ کو اس حالت میں گرا دیکھنا کس قدر شاک گزر رہا ہے پھر فرمایا کہ میں اپنی ظاہری اور پرشیدہ باتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں واللہ میں چاہتا تو آج سے بیس سال پہلے میں مر گیا ہوتا یعنی اتنی محبت تھی طلحہ اور علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ باغیوں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو اس میں اتنا دکھ علی رضی اللہ عنہ کو آیا پھر آپ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ان کے جسم کو تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ابن سفیہ یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کی قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو اب یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا تو وہ جہنم کی بشارت دے دینا ان کو کہ تم تو جاؤ گے جہنم اب یہ صفیہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی تھی یہ دو ان کے بیٹے تھے زبیر رضی اللہ عنہ انہیں قزن تھے ان کو دیکھتے بھی بڑا دکھ ہوا پھر یہ بھی آپ نے فرمایا یہ عثمان طلعہ اور زبہر سے متعلق ہے میں بھی عثمان طلعہ اور زبہر عضی اللہ عنہ اجمع ان کی پارٹی میں شامل ہوں میں یعنی یہ پارٹی کون تھی کہ جو مجورٹی تمام صحابہ کرام جس کے تھے تو میں اس کا حصہ ہوں میں اچھا اب آپ یہ دیکھیں گے کسیر پروپیگنڈے کی بہت روایتیں ہیں یہ جنگ جمل میں پھر اگلی جنگوں میں یہ آپ کو نظر آئیں گی لیکن یہ میں آپ سے ارز کروں گا کہ یہ خاص طور پر تین افراد ہیں جو راوی ہیں جن کی ان مختلف کتابوں یہ ابن کسیر میں بلازری میں پھر اور کتابوں میں سبری میں بھی آپ کو ملیں گی تبری میں سبری میں بھی ابن کسیر میں بڑی کتابیں روایتیں ملیں گی تو ان میں یہ تین افراد کو سمجھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے تھے ابو مخنف حشام قلبی اور صدی اگر ان تینوں میں سے کسی آدمی کی کوئی بات آ جائے تو سمجھ لیجئے گا یہ پروپیگنڈا کا حصہ ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں لیکن یہ تینوں کی زیادہ بڑی روایات ہیں جو انہوں نے بھی ایک پروپیگنڈا کے طور پر بھیجی ہیں اور یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں اپس میں جنگ کرانے کی ایک سیچویشن دکھائی تو بھی ایسا کچھ نہیں اس کے بعد اگلا ایکشن جنگ سفین ہو گئی انفارچونیٹلی یہ بھی بڑا خفیہ معاملہ ہو گیا 36 ہجری یعنی ایک سال بعد اب علی رضی اللہ عنہ سیکیورٹی کو اور ملٹری کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ اب یہ جو پروپیگنڈا مسلسل چل رہا کہ جو دہشت گردی جو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پارٹی پورا اپنا کام کر رہی ہے خطوط کے ذریعے گورنرز سے نگوسییشن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کرنی شروع کی تاکہ سارے اور گورنرز مختلف علاقوں میں مختلف یعنی اس سمانے کا گورنر بھی اتنے بڑے ایریے کو چلا رہے ہوتے تھے کہ جتنا آج کل کے ملک ہے پہرے کو خطوط میں لکھے بات کرنا سیچویشن بتانا لیکن اب ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ یا توفوت ہو چکے تھے یا شہادت ہو چکی تھی یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرے میں پچیس سال گزر گئے تھے تاکہ کی عمر کے جتنے لوگ تھے وہ توفوت ہو گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں جو بچے تھے یا نوجوان تھے وہ ابھی زندہ تھے بچاند لوگ تھے اب اسپیشلی جو ایریہ تھا شام شام میں آپ کو ایک بار عرض کر چکا تھا کہ شام سے عربوں کے ہاں سیریہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے سیریہ جارڈن فلسطین لبنان سب کو اکٹھا کر لیں اس کو شام کہتے ہیں یا میں نے سیریان ایک دوست سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہتے ہیں بھی ہمارے ہاں تو آج شام سے مرادتہ ہم یہ لیتے کہ یہ پورے چاروں ملکوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ تھا شام اب شام میں پھر مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں دیگر علاقوں میں حضرت عثمان رضی اللہ ان کی شہادت پہ بہت آنسو تھا لوگ رو رہے تھے اور ہر ایک میں یہ تھا یعنی ابو حضرت علی رضی اللہ سے یہی ان کا ایک مطالبہ یہی تھا کہ جناب آپ عثمان رضی اللہ ان کی شہادت جن لوگوں نے شہید کیا تو ان لوگوں ان کو تو سزا دیں تو یہ ایک پریشر چل رہا تھا حضرت علی جو پارٹی ابھی تک وہ منظم تو نہیں تھی لیکن چلو انہوں نے اب یہ پلاننگ کیا کی عبداللہ بن سبا نے یہ پلاننگ کی کہ ایک باغی تحریک کو منظم کرنا جس کو آپ دارمنٹ سیکشنز یعنی بہت سے باغی ایسے تھے کہ جو ان کے ساتھ شامل ابھی نہیں ہوئے تھے اور وہ عثمان رضی اللہ تو ان کو شہید کرنے میں نہیں آئے تھے تو ان ساروں کو اکٹھا کرو تو وہ ایک ایک کو جا کے گفتگو کرنا دعوت پہنچانا اکٹھا کرنا چل رہا تھا مالک الاشتر نے کوفہ میں بلوا بھی ایک کر دیا دارہ دیکھوں ہمارا کتنا کنٹرول ہے لیکن وہ خیر ملٹری نے روک لیا ان کو حکومت میں گھیرا قائم کر دیا اور مخلص صحابہ اور تابعین کی ان کی دوری کرنے کی کوشش کی اس کے لئے اب یہ ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مشکل تھی کہ اب یہ مختلف علاقوں کو کیسے منیج کریں تو آپ نے کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو گورنر کے طور پر یا کنسلٹنٹ کے طور پر مختلف ایریاز میں بیجا کہ آپ جائیے جا کے ان ان ایریاز کو سیٹل کریں تو وہ چلے گئے تھے تو اب علی رضی اللہ عنہ اور چاندی لوگ تھے جو ان کے ساتھی تھے تو اب یہ ہوا کہ یہ جو بغاوت کرنے والے جو تھے وہ اب اسی ملٹری کا حصہ بن چکے تھے تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اگینسٹ بھی یہ پروپے گنڈا بھار طرف پھیلنے لگا کہ دیکھو جی یہ تو جناب کہ قاتلین عثمان یہ ہیں بندے جو علی کے ذات ہیں اس کا مطلب ہے معذللہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا تو اب یہ بھارت تو اب ہوا یہ کہ یہ جو بغاوت تحریک تھے انہوں نے اب پلین یہ کیا کہ سب سے بڑا ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے الشام کا ایریا کیونکہ وہ زیادہ سیکیورڈ ہے اس کو کر دو تاکہ پھر ہماری حکومت بن جائی کیونکہ سب سے زیادہ ان کو خوف تھا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیونکہ وہ بڑے عرصے سے گورنر رہے ہیں الشام کے اور ان کی ملٹری بھی بہت مخلص ہے ان کی تو وہ کہیں باغیوں کو اڑا آنا دیں خطرہ یہ تھا تب باغی تحریک کی طرف سے ایک جالی خطوط لکھے اور یہ کہ جی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا بڑا شام میں کیا تاکہ وہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے اگینس جنگ کرنے کے لیے آ جائے علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا چاہ دوسری طرف پھر یہ باغیوں نے اپنی پارٹی کو بھی تیار کیا اور لے کے آئے جناب اب ظاہر ہے کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کی جو ملٹری تھی جس میں باغی بہت سے تھے اور مخلص لوگ بھی تھے ان کو بھی لے آئے تو علی رضی اللہ عنہ کا پلان کیا تھا کہ بھی یہ جنگ نہ ہو اور سکون سے معاملہ چلے تو بے شہتر اور مہار فوج کا کنٹرول یعنی اب آپ خود سوچیں بے شہتر کہ اگر ملٹری ایسی ہو جائے کہ جس کو کنٹرول ہی نہ کیا جا رہا تو کیا کھنیں گے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب جہاں سے یہ گزر رہے تو پتہ نہیں ان کے علاقے میں جو گاؤں ہو جو شہر آ رہے ہیں وہاں پہ اڑا دیں کچھ نہ کچھ کر دیں معاملہ اس لئے علی رضی اللہ عنہ ساتھ آئے اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی نکل کے آئے اور یہ نیگوسی ایشن علی رضی اللہ عنہ سے کرنی شروع کر دی اپنے اپنے ایمیسیڈرز کو دونوں نے بھیجنا شروع کیا گفتگو کرنی شروع کی کہ بھائی ہے تاکہ جنگ نہ ہو اور اس کے اس کو جنگ سفین کہتے ہیں اور یہ ایریا کہاں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھئے کہ یہ ادھر آپ کے لئے کوفہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ کا کیپیٹل تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کا جو کیپیٹل تھا وہ سیریہ کا دمشق وہ تھا تو ان دونوں کے بیچ میں آکے دونوں جا کے اکٹھے ہوئے نیگوسی ایشن پہلے سے چل رہی تھی تو یہ بیچ کا ایریا جو آج کل عراق کے بلکل سیریہ کے بارڈر کے آس پاس کا ایریا ہے یہاں پہ جا کے ملاقات ہوئی لیکن ملٹری ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اس وقت یہی تاکہ نیگوسی ایشن کر کے معاملات کو ختم کریں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں آپس میں دوستی تھی جنگ نہ کرنے کی کعوش دونوں ہی کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو لیکن پھر شدید جنگ وہ بھی گئی اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملٹری کے بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے علی رضی اللہ عنہ کی ملٹری میں بہت سے لوگ جو مخلص تھے وہ شہید ہوئے اور جو مخلص نہیں تھے اس پارٹی کے تھے تو وہ بھی مارے گئے کچھ یہ چل رہا تھا اب آپ روایات میں دیکھئے تو روایات میں علی رضی اللہ عنہ کا جو ارشاد ہے اس کو آپ دیکھئے انہوں نے کیسے اپنی ملٹری کو سمجھا رہے ہیں لوگوں معاویہ کی گورنری کو نہ پسند نہ کرو تم واللہ اگر تم نے انہیں کھو دیا تو تم ضرور دیکھو گے کہ سر شانوں سے اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے جیسا کہ ہنزل کا پھل اپنے پودے سے گرتا ہے یعنی یوں ہی آپ دیکھنے ہیں جیسے عام سے اچانک عام نیچے گرتا ہے اس طرح سے سر گریں گے اور یہ کہانتے ہیں یہ لکھیوی بات یہ بلازری صاحب نے یہ روایت کیا اور یہ ابن ابن حدید یہ شرعہ ہے نحج البلاغہ نحج البلاغہ یہ شیعہ حضرات کی ایک بک ہے جس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیکچرز کو پورا کیا ہوئے تو اسی کی شرعہ ابن حدید جو ایک بڑے ایک شیعہ سکولر ہے انہوں نے یہ ایک سیچویشن بتائی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے گورنری کو کنٹینیو کرو ورنہ پھر اگر ان کو اٹھا ہوگے تو پھر تو ہر اور ادھر سے ادھر جنگیں ہی چلیں گی اب دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوا کہ اس سمانے میں جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو رومن بادشاہ نے ایک خط لکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کبھی یہ پتا چل رہا ہے آپ کا اور علی کی جنگوں میں معاملہ چلنے لگ رہا ہم تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کے جواب میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا ہے یہ وہ دیکھئے ان کا جواب واللہ اگر تم نہ رکے اور اے لئین اپنے ملک واپس نہ گئے تو میں اور میرا چچازاد بھائی علی آپس میں اتحاد کر لیں گے اور تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں گے روح زمین کو تم پر تنگ کر کے رکھ دیں گے اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھانی لیے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی علی سے صلح کرنوں گا اور میں تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہوگا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ یعنی استمبول کو جلا ہوا کر کوئلہ بنا دوں گا اور تمہاری حکومت کو گاجر مولی کی طرح اکھار پھنکوں گا یہ خط پڑ کر تیسر روم پہ وہ بھی ڈر گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ جنگ نیان کریں تو خود ہی پھر وہ چلا گیا حالانکہ وہ وہی یہ قیسر رومی تھا کہ جس کو فتح کر چکے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی وہی گورنر بیس سال سے ابھی تک تھے یعنی وہ یہ تھا کہ حضرت اس علی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اپنے بڑے بھائی یزید رضی اللہ عنہ ان کو گورنر بنایا تھا لیکن وہ کچھ ہی عرصے میں شہید ہوئے تھے تو ان کی جگہ معاویہ کو کیا تھا اور انہوں نے مینیج اتنا اچھا کیا تھا کہ وہ مسلسل رہے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو ہی گورنر رکھا تو انہوں نے اب یہ اس طرح سے رومن بادشاہ کو کہا ہے تو ان دونوں ایویڈنس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں میں محبت تھی اور دونوں جنگی کو ختم کرنے کیلئے آئے تھے اس وقت تک دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب یہ کوئی ایک آت دن کی یہ جنگ ہوئی تو اب یہ ہوا اس کو کہتے ہیں تحکیم کا معاہدہ اب یہ دو صحابی تھے ایک ابو موسیٰ شریع اور ایک عمر بن آس رضی اللہ عنہ ہوا کیا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ تیہ کر لیا کہ دیکھو جی ہم آپ بھی اپنی طرف سے ایک بندہ بھیج دیتا ہوں یہ دونوں مل کے ایک جج کے طور پر وہ فیصلہ کریں گے کہ حکومت کون چلے تو علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ کو یہ یمن کے تے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عرصے سے سیکھا تھا ان پہ تو یہ بھی آتا ہے کہ ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ اتنا خوبصورت طریقے سے قرآن پاک بیان کرتے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی آپ پہ تو وہ ایک نغمہ ایسا ہے آپ کا بنوا کہ جیسے حضرت دعود علیہ وسلم کہ جس طرح سے وہ کرتے تھے تو بیل ریسے ہی آپ قرآن کر رہے ہیں تو اتنی تھی عمر بن آس رضی اللہ عنہ ہمیشہ مکہ کے ایک میر ایمبیسیڈر رہے ہیں اور جب وہ ایمان لائے تو وہ بھی مدینہ منورہ آگئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری ٹریننگ کی تھی تو کہا کہ بھی آپ دونوں مل کے فیصلہ کریں تو دونوں نے مل کے آکے جائے ڈسکیشن کر گیا تو مہاجرین اور انسار کا ایک مستقبل میں فیصلہ کریں گے یعنی انہوں نے یہ کیا کہ جناب اس وقت تک تو یہ ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت جہاں پہ ہے وہ چلائیں معاویہ رضی اللہ عنہ اسے ایرے کو چلائیں جہاں ان کی حکومت ہے اور پھر یہ ہوگا کہ مہاجرین اور انسار جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہ مل کے فیصلہ کریں گے کہ ان کو اکٹھا کر کے کون خلیفہ بنے گا تو واسی اتنی بات اس کو تحکیم کہتے ہیں اب یہ دیکھئے تحکیم یہ آپ کے سامنے ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت یہاں تھی یہ جو بالکل بلیک ایک بورڈر کے لحاظ سے میں نے بنایا کہ جس میں عراق ایران آج کل کا سعودی عرب یمن امان اور پھر افغانستان کا کچھ حصہ ترکمانستان کا حصہ اور پھر آزربائیجان اس کا بھی بڑا حصہ اس میں سارا شامل یہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت یہاں تک تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی یہ آج کل کے سیریہ اسرائیل لبنان ایجب لیبیا اور ترکی کا بھی کچھ حصہ یہاں تک تھی اب ترکی کا جو باقی حصہ یہاں پہ رومان ایمپائر کا باقی حاد تھی جس میں قسطنطنیہ جو استمبول ہے اور ان کا یہ جو بلغاریا اور گریس اور اٹلی ان کی حکومت وہاں تک تھی تو یہ صورتحال تھی اس کو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ یہاں تک تھی اچھا اس میں کوئی سوڈان کا حصہ بھی آ گیا تھا وہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کا آ گیا اچھا وہ کیسے آیا تھا کہ این عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر یہ عمر بن آسر رضی اللہ عنہ یہی منیج کر رہے تھے ایجپٹ کو اور ایجپٹ سے ساتھ ساتھ لیبیا کو بھی اور سوڈان کو بھی تو انہوں نے پھر منیج کر لیا تھا اور وہاں پہ جتنی بھی یہی باغی تحریک تھی ان کی مجورٹی کو انہوں نے جنگ ہوئی تھی مار دیا تھا تو اب ان کا کنٹرول رہ گیا چال گیا تھا پورا تو یہ صورت تو یہ تحکیم پہ ہوا یہ جنگ ختم ہو گئی اب علی اور معویہ رضی اللہ عنہ اپنے ایریاز میں چلے گئے سب نے منیج کر لیا اپنے ایریاز کو اب سیکیورٹی بہتر ہو گئی معویہ رضی اللہ عنہ کے لوگ جوتے وہ ان سے ایک محبت بھی کرتے تھے اس لیے کہ معویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ پورا منیج کیا تو انہوں نے بہت اچھا منیج کیا باتا کہ انہوں نے ایک پوری نیوی بھی وہیں اپتیار کر لی تھی اور بہت اچھا فائنینشلی بہت منیج اچھا طریقے سے کر رہے تھے تو لوگ ان سے پسند کرتے تھے علی رضی اللہ عنہ کو عراق عرب علاقے میں اور پھر ایران میں وہاں پہ اب وہ منیج کر رہے تھے معاملات کو اور بہت سے مخلص لوگ تھے لیکن عراق میں ابھی بھی باغی تحریک تھی تو تب ایک نئی باغی تحریک پیدا شروع ہوئی اب یہ دیکھیں کہ میں اتنی ڈیٹیل میں جو کر رہوں یہ صرف چھ سال کی بات ہے پوری 34 ہجری تو 40 ہجری اب باغی تحریک میں گروہ بندی ہو گئے ایک گروپ الگ ہو گیا انہوں نے یہ ٹائٹل میں شور ہوا خوارج تحکیم کا انکار جنہوں نے یہ تحکیم کر لی انہوں نے اپس میں اگری کر لیا تو یہ تو جناب انہوں نے کفر کر لیا انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں پہ کفر کا فتوہ کر کے اور ان کو خوارج اس لیے یہ مشہور ہوئے کہ یہ خارجہ عربی میں کہتے ہیں خارجہ نکل گئے تو یہ نکلے کوفہ سے اور بہت ادھر کے پہاڑیوں کے اندر انہوں نے اپنا ایریا بنا لیا یا کچھ کسی گاؤں میں اور کسی پہاڑی لوگوں میں وہ کر لیا دوسرا ایک گروب تھا جس کو شیعان علی مشہور ہوئے تو انہوں نے تحکیم کی قبولیت کی اور حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو مان لیا کر لیا اور یہ حصل میں یہ وہ لوگ جو متاثر ہو کے آئے تھے باغی تحریک میں لیکن ان میں ابھی بھی وہی قرآن اور سنت جو تھی اس پہ ہی عمل کر رہے تھے تو وہ تھا اب خوارج کا پوائنٹ آویو کیا تھا یہ تو ایک کفر کا فتوہ دے رہے تھے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ پھر گناہ قبیرہ ان کا ایک خاص پوائنٹ آویو تھا کفر لا حکم اللہ لاللہ یہ ان کا ٹائٹل تھا تو وہ کہتے تھے کہ جناب جس نے ایک ذرا سا بھی گناہ کر لیا کوئی بھی کبیرہ گناہ وہ کافر ہو گیا اب اسی بیس میں وہ کہتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں جناب اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ انہوں نے دو بندوں پہ کر لیا تو یہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ کون خلیفہ ہوتا تو یہ نہیں بنے تو جناب یہ انہوں نے کفر کر لیا اور ان دونوں کو قتل کرنا چاہیا اچھا خوارج نے تو یہ کیا کہ یہ جناب ایک عوام کے کئی لوگوں کو قتل کرنا ایک دہشتگردی کی طرح کہ جیسے کئی کچھ لوگ آتے رہے ان کو کرتے رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلاح کی کاوش کی خود بھی نگوشیئٹ کیا پھر اپنے اپنے قزن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے سکولر تھے ان کو بیجا تاکہ یہ نگوشیئٹ کریں کیونکہ ابھی علی رضی اللہ عنہ ایک بقاعدہ جنگی ایکشن ابھی نہیں پہلے کرنا چاہ رہے تھے کہ چلو یار جو کسی حد تک جن میں کچھ رمک ہے نیکی کی تو وہ آ جائے اچھا مصر میں بغاوت ہوئی تھی لیکن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ ایک ایکشن کر کے مصر کو اصاف کر دیا تھا تو وہ حکومت چل گئی صحیح چل گئی عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ یہ اب گورنر ایجپٹ اور لیبیا اور سودان اس پورے ایریے کو وہ منیج کر رہے تھے اور یہ انڈر یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ انڈر ہی یہ تھے پھر علی رضی اللہ عنہ 39 ہجری پہ ایک ایکشن کیا یہ تین سال گزر گئے چلو کسی حد تک معاملہ ہو گیا لیکن چلو ابھی بھی خوارج جہاں جہاں تھے اب یہ ان کا انہوں نے یہ کیا کہ کچھ ایراک اور ایران کے کچھ ایریاز میں چھپے ہوئے تھے کہ جنگل کے اندر کچھ پہاڑوں کے اندر وہاں سے آ کے یہ حملے کرنے لگے تو پھر علی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ ایک ایکشن کریں اور یہ نہروان یہ ایریاز تھا یہ بھی ایراک میں ہے اور یہاں پہ انہوں نے بقاعدہ ایک جنگ کی تو یہ جنگ ہوئی تو ان کے خوارج کی بڑی تعداد ماری گئی پھر بھی جو رہ گئے انہوں نے چلو خطو کر دیا انہوں نے سرنڈر کر دیا لیکن پھر ان کے کچھ لوگوں نے یہ ایک فیصلہ کیا اس کو کہتے ہیں خودکش عملہ کیا یہ تین آدمی تھے ایک ابن ملجم ایک برق بن عبداللہ ایک عمر بن بکر تیمی ان تینوں نے یہ مل کے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں ہم علی معاویہ اور عمر بن عاز رضی اللہ عنہ تینوں کو ہم قتل کریں گے اب ابن ملجم نے ٹارگٹ کیا علی رضی اللہ عنہ کو برق نے کیا معاویہ کو عمر بن بکر نے کیا عمر بن عاز کو رضی اللہ عنہ ان سب کو ایک ایک کو لے کے ایک ہی رات میں یہ پہنچے اور ٹائم یہ ہوا کہ ان فجر کے ٹائم جس وقت یہ تینوں ہی اپنی اپنی حکومت کے اندر امام کے طور پر ہم نماز وہی پڑھاتے تھے تو علی رضی اللہ عنہ نکلے اور نکلتے ہوئے جب وہ پہنچے تھے تو بیچ میں آپ یہی اب روایات میں آتا ہے کہ آپ آ کے ایک نفل کے طور پر پہلے تو پورا اعلان کرتے ہوئے آئے اور پھر جیسے ہی سجدے میں پہنچے تو تلوار ان کے سر پہ مر اور شہید ہو گئے علی رضی اللہ عنہ اب دوسرے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ ان پہ تو معاملہ یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آئے لیکن برک نے ٹارگٹ کیا حملہ کیا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو خیر وہ ذینی طور پر ان کو معلوم ہو گیا جلدی انہوں نے ان کو کنٹرول کر لیا اور روک لیا اور پھر برک کو وہاں پہ قیدی کر لیا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اس دن جب نماز کے لئے انہوں نے آنا تھا فجر کی نماز کے لئے تو وہ بیمار تھے تو انہوں نے وہی ایک یہ کیا کہ ایک اپنے ایک اور ساتھی کو کیا کہ آپ نماز پڑھا لیجئے کہ آج میں مسجد تک نہیں آت پارا تو میں بیمار ہوں تو وہ گئے تو خیر ان کی جگہ پہ جو صاحب آئیت نماز کے لئے وہ شہید ہو گئے عمر بن آس بچ کے خیر پھر پتا چل گیا ان کی شیکیورٹی نے اسی یہ جو عمر بن بکر تیمی جو حملے کے لئے آیا تھا اس کو پکڑ لیا پکڑ کے مارے گئے چلو یہ تو ہو گیا معاملہ اب علی رضی اللہ عنہ کو آخر میں جو آپ نے فیصلے کیے کہ آپ بہت شدید زخمی ہو گئے تھے کہ جو سر پہ تلوار لگی تھی لیکن ایک دم اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دم نہیں پہنچے کچھ ٹائم لگا لگتا ہوگا ایک گھنٹہ دو گھنٹے لگے ہوں گے ان کو تو اس میں انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں دنیا کے پیچھے ہرگز نہ لگنا خواہ دنیا تم سے بغاوت ہی کیوں نہ کر دے جو چیز تمہیں نہ ملے اس پر رونا نہیں ہمیشہ حق بات کہنا یتیموں سے شفقت کرنا پریشان کی مدد کرنا آخرت کی تیاری میں مصروف رہنا ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کی احکامات پر عمل کرتے رہنا اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت ملامت کرنے والوں کہ ملامت سے مت گبرنا مت گبرانا یعنی اصل کیا تھا کہ یہ ملامت یہ اسپیشلی جو بعضی تحریک ہے وہ کریں گے کہہو جی آپ تو آئی نہیں رہے جنگ کے لیے جی تو یہ اس کو کہا تو پھر آپ نے فرمایا حسن بیٹا میں تمہیں اپنی تمام اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہارا رب ہے اس بات کی وصیت کرتا ہوں کی حالت میں جان دینا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تعملو اور تفرقہ میں نہ بڑھنا میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنائے کہ ایک دوسرے بامی تعلق رکھنا اصلاح کرتے رہنا نفل نمازوں روزوں سے بہتر ہے اپنے رشتہ داروں یعنی معاویہ سے اچھا سلوک کرنا اس سے اللہ تم پر حساب نرم فرما دے گا یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ان پر یہ نوبت نہ آنے دینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مانگیں اور نہ ہی تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلاوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ سے پڑوسیوں کی حقوق کے بارے میں بھی ڈرنا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت ہے تمہارے موجود ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہ کیا جائے اپنی نبی کی صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا پشت دکھانے پشت دکھانے رشتوں کو توڑنے اور تفرقہ سے بچتے رہنا نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسری کی مدد کرنا اور نافرمانی اور سرکشی میں کسی کی مدد نہ کرنا اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری تمہارے اہلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے میں تمہیں اللہ کی سپورت کرتا ہوں اور تم پر سلام اور اللہ کے رحمت بیش داؤں تو اس کے ساتھ ہی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے معویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جب ان کو یہ پورا پتا چلا کہ این اسی راتی علی رضی اللہ عنہ وہ شہیدوں ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا افسوس تمہیں علم نہیں کہ آج کتنے لوگ علم و فضل اور دین کی سمجھ سے محروم ہو گئے اس پر یہ روایت میں آتا ہے کہ معویہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے جب یہ کہا تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ بھی یہ آپ نے کہہ رہے تو آپ کی علی پہ آپ اتنی تعریف کر رہے ہو تو آپ کی پھر جنگ کیسے ہوئی تو پھر انہوں نے سیچویشن بتائی کہ ہمیری اور علی رضی اللہ عنہ میں کوئی جنگ نہیں تھی بلکہ جو باغی تحریک جو ملٹری کے سمجھے میں تھی ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور یہی لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے حسن رضی اللہ عنہ کو کیا تھا کیونکہ اب یہ ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اگلے خلیفہ حسن رضی اللہ عنہ بنیں گے تو ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ یہ معویہ رضی اللہ عنہ کو دے دینا یہ معاملہ تب دیکھئے کہ وہی ایکچولی ہوا کہ اب حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی 40 to 41 اجری یعنی یہ تقریباً 6 مہینے میں ان کی حکومت رہی ہے پہلا فیصلہ آپ نے کیا کیا یہ صحیح مسلم میں ہی آیا کہ آپ لوگ میری بات کو سنیں گے اور میری اطاعت کریں گے میں جس سے صلاح کروں آپ اس سے صلاح کریں گے اور میں جس سے جنگ کروں اس سے جنگ کریں تو یہ معایدہ کرتے ہوئے آپ نے بیعت یہ کرتے ہوئے آپ نے کیا کیونکہ سب لوگوں نے میجارٹی نے یہ کہا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ بنے اب حسن رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اس دنیا سے رخصتی آپ کی ہوئی تھی تو اس وقت سات سال کے تھے تو اب ظاہر ہے چالیس ہجری ہو گئی تو تقریباً 37 38 کے ہوں گے حچہ جب یہ ہوا تو اس سے کچھ عرصے میں یہ برچی کا کھملہ بھی ہوا حسن رضی اللہ عنہ یہ باغی تحریک نہیں کیا کہ جناب ان کو بتاکہ ہٹ آیا جائے لیکن اس وقت حسن رضی اللہ عنہ نے چھ مہینے میں یہ کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے پوری ڈسکیشن ہوئی اور یہ معایدہ بھی کیا یعنی اس کو آپ یہ اس کو کہتے ہیں عام الجماعہ اس سال کو کہتے ہیں 41 اجری 661 اس وی کلنڈر میں یعنی اس میں دیکھئے ایک حدیث میں آتا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ عنہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یہ کسردار ہے لیڈر ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گرہوں میں اتحاد کروائے گا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی اصل کیا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے یہ جو دو ملک بن گئے تھے دونوں کو اکٹھا کر دیا کیا کیسے اب یہ دلچسپ واقعہ یہ دیکھئے کہ یہ دو ملک بن گئے تھے علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ اب علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حسن رضی اللہ عنہ اس کے حکمران تھے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ اسے ڈسکشن کی ایک خطوط کے ذریعے ہی چلتا تھا انہیں کہا کہ جناب یہ میں چاہ رہا ہوں تو اب آپ جو ہے یہ ایک پوری آپ مال لیں تو میں آپ کو حکومت دے دیتا ہوں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیسے دلچسپ طریقے سے کیا کہ ایک بلکل بلینک پیریڈ پیپر بھی سائن کر دیا اور ان کے جو ایمبیسیڈر تھے ان کو دیا کہ جناب آپ حسن کو دے دیجئے حسن جو بھی اس پہ شرطیں جو بھی انہوں نے منوانا چاہ رہے ہیں سب لکھ دیں میں مان جاؤں گا میں پہلے سائن کروں تو اس طرح وہ حسن رضی اللہ عنہ نے جو بھی ایک شرائط ان کی طرف سے تھی انہوں نے لکھ دیں اور یہ پوری حکومت انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دیں تو پھر دیکھیں کہ یہ پورا ایریا دوبارہ دونوں حکومتیں ہی کٹھی ہوگی اب جب یہ کٹھی ہوئی تو پھر کیا ہوا یعنی یہ اس میں اس کو یہ پوری ہسٹری کے اندر مشہور ہے عام الجماع یہ وہ سال ہے کہ جس میں سارے امت مسلمہ ہی کٹھی ہوگئی کہ جو دو ملک بن گئے تھے دونے کٹھے ہوگئے اتحاد ہوگئے اور یہ حسن رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اور یہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ میرا یہ بیٹا یہ کرے گا انہوں نے کر دیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت پھر کب سے چلی ہے فورٹی ون ہجری سے سکسٹی ہجری یعنی بیٹس سال رہی ہے اب جو حسن رضی اللہ عنہ نے جو جو ایک شرائط جو لکھی تھی ایگریمنٹ میں تو اس میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ابھی ون ملین درم اب دیجئے تاکہ یہ جو پارٹی ہے تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کی رقم ہم دے دیں تاکہ یہ جنگیں ختم ہو جائیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ ون ملین کو فور ملین کر کے درم دے دی ہے کہ جنب آپ کریں ان کو یعنی حسن رضی اللہ عنہ کی یہ کوئی اپنا کوئی پرسنل کیش نہیں آیا بلکہ گورنمنٹ کا جو فنڈ آیا ہے اس سے انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑے تفصیل سے یہ چلتا رہا سلسلہ کہ وہ سارے جو بغاوتی والے اناثر ہیں رکم بھی دیں تاکہ وہ کوئی جنگ نہ کریں یعنی اس کے لئے آپ یہ امیجن کریں کہ پھر تو ہر سال حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں جاتے تھے دمشق میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی جتنی رکم بھی ہو ون ملین ٹو ملین درم اب یہ درم کتنے بڑے ہوں گے اس زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے تو فرض کر لیں کہ ایک ایک جو اس کا آج کل کے حساب سے اب ایک گرام سونے کو آپ کیلکولیٹ کر لیں آج کل کتنا تو اتنی بڑی رکم کا ایک درم تھا تو اتنا ایک ملین دو ملین تین ملین 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 میں دیتے تھے تاکہ یہ جو فساد ہے اس کا ختم ہو تو فساد پھر نہیں ہوا الحمدللہ فوراں نہیں ہوا اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر یہ ایکشن یہ لیا قسطن تنیا کی مہم ایک کی تھی یہ ففٹی فائی وزری میں ہوا کہ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ رومان امپائر وہی مسلسل بیچ میں جنگوں کے لیے تیار ہوتے ہوتے ان کو ختم کریں اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ کرام میں سے ابو عیوب انساری اور حسین رضی اللہ عنہ یہ دونوں تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان میں سے تھے اور اس کے جو امام تھے وہ یزید بن معاویہ تھے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے جو بیٹے یزید تھے ان کی بھی اب ٹریننگ ہو گئی ہوئی تھی ملٹری کی تو وہ لے کے آئے تھے اور یہ اس کو کہتے ہیں قسطنطنیہ کی مہم تو اس میں ایک دلچسپ واقعہ ہوا جب یہ لشکر وہاں پہ پہنچ اب سردی بہت تھی تو ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ یہ انسار کے وہ صحابی تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ ان کو ان کے گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے کچھ دن کے لئے کہ جب تک آپ نے اپنی کنسٹرکشن کر لی اپنے کمروں کی تو تب وہاں سے نکل آئے لیکن جگہ ان کی وہی تھی ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی کہ جہاں پہ آج مسجد نبی بنی رہی ہے تب وہی عیوب انساری رضی اللہ عنہ انہوں بہت بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے اسپیشلی یہ کہا کہ یزید بیٹا تم جب میں اگر میں فوت ہو جاؤں نا تو تم یہ کرنا کہ یہ دشمنوں کے ایریے میں جا کے مجھے دفن کر اب یہ دیکھیں کہ ایسا عجیب سا خواہش تھی تو اب خیر فوت ہو گئے ان کے کہ شہادت تو خیر ہو گئی اس لیے کہ جب ایک جہاد کے لیے آپ نکلے ہو تو اس وقت جو بھی فوت ہو جائے تو وہ چاہے ویسے ہی فوت ہو جائے تو تب بھی وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کو پھر نماز جنازہ یزید نے کیا حسین رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور دونوں نے لے جا کے ان کو دفن کیا این اس ایریے میں جو آج کل استمبول شہر کا ایک حصہ بن گیا ہے اس زمانے میں نہیں تھا یہ الگ تھا لیکن ہین اس کے پاس تھا یہ ایریہ تو وہاں پہ آج بھی ان کا پھر بعد میں لوگوں نے ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ کا مظاہر بھی بنا دیا یہ تو بعد میں ہوا واقعہ اچھا اب باغی تحریک کو کیسے ختم کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اب مختلف پارٹی تھی ایک شیانے عثمان تھی ایک شیانے علی تھی یعنی شیانے عثمان ہوتے جو کہتے تھے کہ یہ دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا ان سب کو جناب ہم قتل کرے تو آپ نے ان کو بڑا اچھے طریقے سے کچھ رقم دے کے ان کو سنبھالا کہ نہیں بھئی یہ نہیں کرو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ چھوڑو اس کو آپس کی جنگوں کو چھوڑو سمیلرلی شیانے علی جو ہیں ان کو حضرت حسن اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو قیش دیتے رہے کہ بھئی تم یہ جنگ میں نہ ہو چھوڑو اور تم صرف این تم اس جہاد پہ آؤ کہ جب اب یہ اسپیشلی ابھی ٹارگٹ تھا کہ پرشن ایمپائر کا کچھ حصہ اب یہ ازبکستان کا ایریا رہ گیا تھا بھی ادھر جہاد ہو وہاں کرنا پھر اسی طرح ترکی کے ایریا میں اب یہ جو آپ کی رومن ایمپائر ہے اس کے ساتھ کر لینا تو تم ایدھر نہ پھر اور پارٹیاں بھی بنی چھوڑے چھوڑے لوگ تھے مرجیہ حکمہ خوریریہ جو کہ خوارج تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کی ہیں لیکن خود گورنمنٹ کی ملٹری نے اس کو منیج کر لیا وہ چھوٹی سیٹی کے چھوٹی موٹی ہوئی معاملہ ختم تو اب یہ اجتماعیت کم لوگوں نے کی تھی اب آپ امیجن کریں کہ یہ وہ لوگ جو صحابہ کرام تھے اب ساتھ بن ابی بقاس اور ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ یہ وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے لوگ تھے جو ایمان لائے اور ان کی ٹریننگ ہوئی تھی بہت عرصے سے صحابقون الاولین یہ تھے پھر اس کے بعد اور تھے جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حبیب بن مسلمہ مسلمہ الفہری پھر صحیب بن سنان محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ سب وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کچھ نوجوان تھے تو اب بھی بدرگ ہو گئے تھے اب آپ امیجن کریں یہ ساتھ بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ انہوں کا یہ ارشاد ہے اس کو بھی سن لیجئے یہ ایک بڑا دلچسپ تھا کسی نے ان کو کہا کہ جنب آئیے جنب یہ بغاوت میں آپ آئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک بغاوت نہ کروں گا جب تک تم لوگ مجھے ایسی تلوار نہ دے دو جس کی دو آنکھیں اور زبان ہو یہ تلوار بتائے کہ فلان کافر ہے تو میں اس سے لڑوں اور یہ کہے کہ فلان مومن ہے تو اس سے نہ لڑوں یعنی مقصد یہ تھا کہ میں کبھی بھی امت مسلمہ کے بیچ میں بغاوت نہیں کروں گا پناہ ایسی تلوار لے ہو جس میں آنکھیں اور زبان بھی ہو جو مجھے بتائے تو صحیح نہ کہ واقعی کس کے دل میں نیت کیا ہے تو کوئی تلوار بتائی نہیں سکتے کیسا زبردست قسم کا انہوں نے یہ تفسرہ کیا تھا کہ جنہوں نے باغی بننے کی بڑی کوشش کی تھی تو جناب یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیس میں اچھا ہے ایک اہم میں یہ عرض کر دوں ایک اہم واقعہ ارز کر دوں کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اب گورنر تھے معاویہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھی امیر المومنین اجازت دیں کہ میں یہ نیوی بناوں کیونکہ رومن ایمپائر کی نیوی ہے اور وہ مسئلہ ہو سکتا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ پورا پتا چلا تو یہاں پہ طفان آتا رہتا اس سمندر میں تو کہا کہ نہیں بھئی میں نہیں چاہتا کہ اپنی ملٹری کے بہت سے لوگ ایسے ہی مارے جائیں تیر اسمان حضی رہا تو انہوں کی حکومت جب بنینا تو اس سق پھر معاویہ رہا دیا تو انہوں پھر ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ آم بھئی چلو تم بتا رہے ہو کہ ابھی اتنا طفان اور مسئلہ نہیں آتا تو کرو لیکن صرف وہی ملٹری میں آئے گا نیوی میں کہ جو خود آنا چاہے آپ زبردستی نہیں کسی کو لاسکتے تو چلو ٹھیک ہے وہ نیوی بنی تو نیوی سے آپ یہ امیجن کریں کہ یہ آپ کا یہ جو سائپرس کا جو یہ پورا ایک جزیرہ ہے اس طرح یہ رومن ایمپائر کے اور کئی ایسے جزیرے ہیں یہ معاویہ رضی اللہ تو انہوں فتح کر چکے ہوئے تھے اس کے بعد بس یہ ترکی کا جو تو حصہ اور اسطنبول کا ایریا اس پہ بس ان کا رہ گیا تھا معاملہ تو وہ بھی چل رہا تھا اور وہ خیر ختم نہیں ہوا پھر جنگ بھی اتنی نہیں ہوئی معاملات تو یہ ہوا تو جناب یہاں پہ یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے اگلے لیکچر میں اب ہوا بنو امیہ کی حکومت میں کیا ہوئی کہ یہ معاویہ رضی اللہ سکسٹی ہجری میں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو اس کے بعد اور پھر یہ بنو امیہ کی حکومت ہی رہی ہے تو اس میں کئی تحریکیں تحریک خوارج پھر پیدا ہو گئیں یہ تحریک اس کی کئی پارٹس وہ بنیں پھر مین اسٹری مسلمانوں میں بھی ایک سیاسی رجانات آئے اور وہ الگ الگ پارٹیاں بنی ہیں یہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے جو سکسٹی ٹو ون ترٹی تھری ہجری ہے آج کا لیکچر ہم سکسٹی ہجری پہ ختم کر رہے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حکومت ختم ہو گئی اور کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور رخصتی ہو گئی لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ایک مینج کر لیا تھا کہ جناب تاکہ آپس میں میرے بعد آپس میں مسلمانوں میں جنگیں نہ ہو انہوں نے اس کے لئے یہ پورے آپس میں معایدے کر دیئے تھے سارے گورنرز کو اکٹھا کر کے لیکن پھر بڑے حادثے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہوئے تھے تو یہ اس کو اگلے لیکچر میں پڑھتے ہیں اب تک کی سٹیڈی میں جو کچھ آپ نے پڑھا اس میں جو جو کوئسچنز ہیں آپ بلا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا کل و خیر و احسن الجزا